صدایوں ہی بنی رہے یہی آمکہ شیچموں میں ہماری بارم بار پرٹھنا ہے جیوانگن سری پریہ پلکن کے یوگر پاہنن پر بیتر چرنا رنوں میں ساشکان دنہ بھٹ بنام برمارنی پراتشمارنی انتا شری سمرانتریت شری شدور دیو بھوان کے شری بھو بھوان کے یوگر کے پاہن پر بیتر چرنا رنوں میں ساشکان دنہ بھٹ بنام برمارنی پراتشمارنی سنتا پرور ایوڈیا دھام سے پتہ دے ہوئے ہمارے پوچے مہانجی مہاراج برنہ بھوان سے پتہ دے ہوئے برمارنی چیتن پٹی کے ہمارے مہانجی مہاراج یوگر کے پاہن پر بیتر چرنا رنوں میں میں بارم لاروندن کرتا ہوں برمارنی پوچے سنت رنگر پراساچار ہمارے پوچے شمیری مہاراج اس نے مہی ممتہ مہی واسسل مہی ادرنیا مہا برمارنوں کی رسو بھری گاتھا سے ہم راک رکھنے والے باکت ورنگ جو مات پرشکی آپ سبھی بھی ہمارے آراد کے ہی انہیکانے روپوں میں برازمان ہیں اپنے آراد کی ہی انہیکانے دھانکی دیکھ کر کے آپ سب کے بھی آغنچرموں میں میں پارم باروندن کرتا ہوں برم بھاگبت بھاگبان ناش کو ششن کر ان کی دو ہی کام ہیں جیو کی دینی دسا کو سنا کر کے بھاگبان کو بھاگبان کی کرنا جیو پر برشاتے ہیں اور بھاگبان کی پاون پھویتر گاتھا سنا کر کے جیو کو بھاگبان کی مول لے جاتے ہیں جو سدگرو کا کرتا پہ ہوتا ہے ہمارشی اردہ آغتار بھاگبان شنکر کی ہی آغتار سری حرمان ترازدین مہاراج کا بھی یہی کام ہے بھومکہ میں زیادہ سمیں نہیں رہوانگا ایک سانکیتی بھاستہ میں بھومکہ بناتا ہوا سمارکانڈ کی اور اب نیچے تغرقی کو لے چنیں گے اپنے براتا کے بھے کے کارن سکریو نواز کر رہے تھے پاڑ پر اور شیلانگرند شرکار کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے منتری شیحان منتلال جی مہاراج کو لے جا اور شیلانگرند جی مہاراج جب بھروان کو پہتان جاتے ہیں تو بھروان کو لے کر کے سکریوشے میں قطع کراتے ہیں سچ میں یا جیو بھروان کا ساتھ سوت سکھا ہے دعا سپرنا سوجہ سکھایا سہیوں سے ہی اپنے منتر کو بول گیا ہے اور منتر کے گھل جانے کے کارن ہی سمسار کے سمسطھ جمیلوں میں یہ پڑھا ہوا ہے سمسطھ بپتیوں میں پڑھا ہوا ہے تو شیلانگرند جی مہاراج بھروان کو ہی لے کر کے جیو کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ کیسی کرنا ہے شیلانگرند جی مہاراج کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیو کو بھروان کے پاس کر کر جانا چاہیے اور بھروان کے پڑھوں میں اپنی بھیتانے بھید کرنی چاہیے کہ سریعنمن طلال جی مہاراج کی کرنا دیکھئے یہ بھروان کو ہی جیو کے پاس لے کر پہنچ جاتے ہیں اس سے زیادہ اور کرنا کیا ہوگی اور لے کر ہی نہیں پہنچ جاتے ہیں دونوں کی مطرتہ کرا دیتے ہیں اپنی کو ساکشی کرا کر کے اور شیلانگرند سڑکار کی کرنا دیکھئے جیو کی بھی پتی کا حرن کر لیتے ہیں جس کے حرن سکریو دربدر کا بھکاری بنا تھا دربدر بھٹک رہا تھا اسی کا اتحار کر کے بھروان اس کو نسکنٹک رہا جپردان کر دیتے ہیں انتو دربدر بھٹک ہے جیو کا کہ بھروان نے تو اپنا کام کر دیا اور یہ جیو بھروان کے کام کو بھول گیا اور جب جیو بھروان کے کام کو بھول گیا ہمارے شیلانگرند سڑکار ایک دن نواز کر رہے تھے پراتا کال سری لکھن لالی جو پھرنام کرنے کے لیے گئے اور جو پھرنام کرنے کے لیے گئے تو شیلانگرند نے کہا لکھن ہمارا دنوں شمان لاؤ اور تھوڑا حصف کرود میں تھے لکھن لالگی نے دنوں شمان لاؤ کر کے لیے رابو بات کیا ہے پرہو جہ جہاں اتنے کرود میں کیوں نے ڈرہا رہے ہیں کارن کیا ہے شیلانگرند نے کہا جس بانڈ سے میں نے باڑی کا بد کیا تھا آج اسی بانڈ سے سپریو کا بد کروں گا لکھن لال جی کو لگا یہ پروڈ کا پارٹ تو ہمارا ہے ان کا تو نہیں ہے ان کا تو پارٹ کرونا کا ہے پرپا کا ہے دیا کا ہے آج یہ ہمارا والا پارٹ کیسے بھگوان نے دھارن کر لیا جیسا ایک مارا میں بالی کنٹ اس میں ایک بڑا مدر سنکیت دے دیا کہ جس بانڈ سے میں نے بالی کا بد کیا تھا اس سے آج اس کو نہیں ماروں گا ہاتھوں میں کالی کل اس کا بد کروں گا سری علمان طلال جی مارا سمجھ گئے اس نے بھی کوئی لیل آئی ہے کیونکہ سوا بھا بھی کیا ہوتا ہے کہ جب بیٹی کروڈ میں ہوتا ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ آج ہم آپ کے اوپر بہت غصہ ہیں اور کل آ جانا ہم گالی سنائیں گے جب بیٹی کروڈ میں ہوگا اسی سمیں گالی دے گا اسی سمیں دند دے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں پروڈ میں ہوں کن تو ماروں گا کل لکھنڈال بھی مارے بھولے اتنی دیری کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ کام آپ کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں یہ کام میں کراتا ہوں آگی مار کر آ جاتا ہوں سری احمد امہارشی لکھنڈال بھی جانے لگے راگو کو اپنام کر کے یہ راگو کی کرنا ہے راگو نے شی لکھنڈ کو بھلا کر کے کام لیا اس کو مارنا نہیں ہے تو آپ کو کہہ رہے تھے مارنا ہے مجھو تو بس ایسے کرانے کے لئے کہہ رہا تھا بھے دکھائی لئے آو ہو تاک سکھا سبھریو ایک کام کرنا ان کو بھے دکھا کر کے لئے آنا اور کہیں اتنا بھے مت دکھا دینا کی بھاگی ہی جائے کہ جیو کو کتنا بھے دکھانا چاہے یہ بھی بروجن جانتے ہیں اگر زیادہ بھے دکھا دیا جائے کہ وہ ہمارا سکھا ہے سری لکھنڈال جی مہارا جاتے ہیں ہم سب کتھا سے پرشیت ہیں اور جب سبیو کی مہارا کو پتا چلتا ہے کہ لکھنڈال جی آئے ہیں تو بڑا گھوڑا جاتا ہے بسر میں جیون دکھتا تھا اور ہمارے شیہنمنٹ لال جی مہارا سری لکھنڈال جی کو لے کر گھوڑ میں جاتے ہیں اور بھوڑ میں جا کر ان کے لئے الگ سے سندھاسم نہیں بناتے ہیں الگ سے ستھان پیار نہیں کرتے ہیں جس پریانک پر سکریو سین کرتا تھا اسی پریانک پر رجا کر سری لکھنڈال جی کو بیٹھا دیتے ہیں ہمارے پوجیسانتوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ کونسی بیداتی سری احمدال جی مہارا جی پہر بات تو لکھنڈال جی کو پریانک پر بیٹھا لنا ہی اپراد ہے جو اپنے گھر سے سنطلب کر کے چڑھا ہے کہ جب تک گھر نہیں آ جائیں گے تب تک سوئیں گے نہیں جب تک گھر نہیں آ جائیں گے کیونکہ اس وپنا عوستہ میں بھی کہیں ہماری تک تبھتیوں کی سیوہ سے لگ نہ ہو جائے تو جو چودہ ورش تک نہ سین کرنے کا سنطلب لے کر گھر سے نکلا ہو اس کو بھی پریانک پر بیٹھارنا اور ایسے بیتی کے پریانک پر بیٹھارنا جو بھوگ واسما میں لپتا ہو کھام واسما میں لپتا ہو اس کا کارن کیا ہے یہ ہی نرینٹ گرو کی کرنا ہے یہ ہی گرو کی کرپا ہے آپ کہیں گے اس میں کیا گرو کی کرپا ہے ہمارے سی لکھن ڈال ہے سیشا وطام اور سیش ستب کا ہی پرتیک ہے کال کا ہی پرتیک ہے چاہے کتنا بیسے واسما میں سرلگ نہ جیو ہو کہ ید اس کے پریانک پر کہیں سرپ کے درشن ہو جائے تو پھر اس کو نیند آئے اس کی نیند سرہ سرورہ کے لیے مر جائے ہی کہ پتا نہیں یہ سرپ کہاں چھو گیا کرا نہ کٹ لے اس پریانک پر وہ سہن نہیں کر سکتا ہے تو مانو لکھن لاز جی کو اس لیے بیٹھالا اتوہ لکھن لاز جی کو اس لیے بیٹھالا بھی وہاں پر بات یہ ہے جس کا جیون جس کارے میں سنلگن ہوتا ہے دن رات جس کے مانس میں جس پرکار کی بیچار دارہ چلتی ہے اس رکتی کے سریر سے ویسے ہی کی کٹانو نکلتے ہیں ویسے ہی بیچار دارہیں پرشاہتیت ہوتی ہیں اگر بھگوت بھجن کرنے والے کی سمیق آپ بیچھو گے تو آپ کے مانس میں بھی نشکت روح سے بھگوت بھجن کرنے کا سمسکار بنے گا ابھی میں ایک مہاپروش کو چنتن کرتا رہتا ہوں پتہ نہیں مانس میں ایسی کچھ پیچار دارہ کئی دنوں سے چل رہی ہے تو میں نے دیکھا وہ مہاپروش کا سنگ ہماری جیون میں نہیں ہے کین تو بیچاروں کا سنگ ہے وہ مہاپروش ہجاریاں مالہ لے کر کے دن رات بھگوان کا بھجن کرتے ہیں اب خرید دس پندہ دن سے ہمارے مانس میں بھی اوڑا کہ ہجارہ مالہ ہم کو بھی مل جائے اور میں بھی گلے میں ڈال کر دن رات بھجن کیا کروں یہ تو ساتھ جائے چنتن ہو کیا تو تغور نام ہو اب جس پرمپرہ میں ہم دیکھشت ہے اُس پرمپرہ میں اس پرکار کی پرمپرہ نہیں ہے کہ ہجارہ مالہ لے کر کے مالہ جب آجائے کین تو بھلے ہماری پرمپرہ نہیں ہے کین تو جس مہاپروش کا چنتن چنت میں ستت چل رہا ہے جس مہاپروش کی ویچار دارہ مانس میں پرواہیت ہو رہی ہے تو اُس کے کارن ہمارے مانس میں بھی ہجاریہ مالہ لینے کا من ہو گیا میں نے گویشنو سنت کو آج ہی فون دیا کہ آپ کرپا کرتے ہیں ہم کو ہرے دوار میں کہیں سے وہ مالہ ہی پہنچا دیجئے اور انہیں کہ ہمارے بھی چنتہ مت کرو آپ ہرے دوار پہنچیں کے ملے کر پہنچ جاؤں گا تمہارے مانس میں آیا کہ بچار کہاں سے آیا یہ چنتن کہاں سے آیا تو مہاپروش کے سنگ کے کارن آیا تو سری عمان طلال جی مہاراج کو لگا یہ بیتی بھوگوں میں خصا ہوا ہے اور عشید لکھن لائج جی سیوہ میں سندگن ہے اور یہ سیوہ میں سندگن سری عمان طلال جی مہاراج ان کے پریمت پر بیٹھیں گے تو نشج تو اس سے ان کی جو بچار دارہ ہے ان کا جو چنتن ہے چنتن اس کے مانس میں بھی آ جائے گا لکھن لائج جی مہاراج کے بارے میں ہے کہ آگو کی سیوہ کیسے کرتے ہیں جی میں ابھیبیکی پرس شری رہی جیسے کوئی ابھیبیکی بیٹھتی جیسے کوئی مہاراج ناسمجھ بیٹھتی جیسے کوئی بھوگی بیٹھتی اپنے سری شریر کا واسند اکشن کرتا ہے سیوہ کرتا ہے ویسے سری لکھن لائج جی راغو کی سیوہ کرتے ہیں ویسے سری راغو کی سیوہ میں سندگن ہے تو لکھن لائج جی کے چنتن کا پرمہاو لکھن لائج جی کی بچار دارہ سری سپریو کے مانس میں آ جائے اس لیے پریانت پر بیٹھانا اور سری لکھن لائج جی سجد کر کے نرن چلے گئے اس کے پیرے بھی ویسے تو اس نے بھی دان بنایا تھا بندروں کو بھیجا تھا چاروں جسہ میں کھوڑنے کے لیے اور پناہ دوسری مہاراج سینا تیاری کی گئی بندروں کی اس میں سب سے الگ الگ جسہ میں پھر جو چطور بانر بھیجے گئے ہیں کین تو ایک یہاں سوٹ آتمت سہیلی میں جو سادنہ کے سوٹ سپل سری سندر کانڈ میں برند کیے گئے ہیں یہاں سے اس کی بھونی کا پڑا رم ہوتی ہے سبریم جی مہاراج نے سری انمان تلال جی مہاراج نے بندروں کو ایک آوہد ہی دے دی کی اتنے دن میں ہی کھوڑ کر کے آنا ہے بڑا دلکشن لگتا ہے کہ آوہد ہی کیوں بھی گئی آوہد ہی کا کارن کیا ہے دیکھو بھئی سادنہ کے چھتر میں تُوڑی سجگتہ تو چاہیے ساؤدھانی بھی چاہیے پرماد نہ ہو جیون میں اس لئے جو گرجنوں کے اندر میں آرادنا کرتے ہیں منموکی آرادنا کو آرادنوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو گرجنوں کے چرنار جن میں آستر تو ہو کر ان کی چکر چھایا میں سادنہ میں سندگن ہوتے ہیں وہ ایک منتر کی آرادنا کرتے ہیں اور اس میں آوہد ہی بھی بتائی جاتی ہے کہ کتنے دن میں یہ انوشتھان پورا کر لو تو ایسا لگتا ہے کہ جب تک جیون ہے تب تک بھولان کا بجن کرنا ہے تو آوہد ہی نکداریت کیوں کی جائے بھائی اب دوسرا تو کام نہیں ہے جب تک جیون ہے تب تک بجن ہے کہ تو اس میں بھی آوہد ہی بھدارن کرنے کا اپنا یہ ہی ہے سی سبریو جی معراج کو لگا سی احمد طلال جی معراج کو لگا کہ جو پرماد سی سبریو جی سے ہوا ہے وہ پرماد کہیں باندھوں سے نہ ہو جائے اور رام جی نے ان کو سیوا کا کار تو سوپا تھا کہ ان تو سمیں نہیں بتایا تھا کہ ایک مہینے میں کرنا ہے کہ دو مہینے میں کرنا ہے کہ تین مہینے میں کرنا ہے تو جو پرماد ہم سے ہوا ہے وہ پرماد ان باندھوں سے نہ ہو ان سادکوں سے نہ ہو اس لئے آوہد ہی نے دارن کی گئی کہ اتنے دن کے اندر یہ نشتھان کر دیجئے اتنے دن کے اندر شیشیٹا پہ خوز کر دیجئے مہارا جی کو آوہد ہی بتا دی نہیں اور اس کے آدھار پر خوزنے کے لئے نکلے ہیں سری سبریو جی مہارا انوان تا دیم باندھوں کو رے کرنا نرنیل کو رے کر کے جامان جی کو رے کر کے سی لاغیوند شرکار کی شرن میں آئے اور سی لاغیوند شرکار کے ترنوں میں اپنی بات رکھی کہ ہم نے ایسے سبندر تیار کیے ہیں یہ اس دسا میں جائیں گے یہ اس دسا میں جائیں گے یہ اس دسا میں جائیں گے دکشن دسا کی اور جانے والے باندھوں کو ہمارا جی کے جوتھ تیار تھا اور وہ پرنام کر کر کے سی لاغو کی اور دیکھ کر کے نحال کر باندھوں کی کچھ لکشیں راغو پوچھتے ہیں اور وہ نکل پڑتے ہیں وہاں سے اور جب نکل پڑتے ہیں سب سے لاشک میں سی ہرمد تلال جی مہارا جی نے پرنام کیا اور جب لاشک میں پرنام کیا تو شرنیل شرکار نے ان کو رامنام انکت مدرکہ دیا ہے اور وہاں مدرکہ لے کر کے مہارا جی مدرکہ اپنے مک میں رکھ کر کے ہمارے پوچھ سمتوں نے کہا کہ مدرکہ کوئی ہاتھ میں نہیں پہنی انہوں نے اپنے مک میں مدرکہ رکھ لی انہوں نے اور مدرکہ رکھ کر کے رام پاج میں لگ گئے سادنہ کے چھتر میں ایک بات سوپریے بھی رکھ لے لائکہ ہے سادنہ پرارم ہو تو رامنام کی مدرکہ ہمارے مک میں بنی رہے ایو پرائے کا ہے ہمارے مک میں بھگوان نام بنا رہنا چاہیے بھگوان نام کی سادنہ چلتی رہنی چاہیے آپ دیکھیں گے جب یہ سب بندر بھٹٹ گئے راستہ نہیں ملا اور جب راستہ نہیں ملا سب پیاسے تھے کین تو شریعہ منطلال جی مہارت کو پیاس نہیں رہی سب پیاس کے قارن بکر ہے کین تو احمد طلال جی مہارت کو پیاس نہیں رہی اور ان بانروں کی دسہ دیکھ کر شریعہ منطلال جی مہارت ایک سکھر پر چڑھے اور یہ تس سکھر پر چڑھے شریعہ منطلال جی مہارت تین سکھروں پر چڑھے ہیں ایک پہلا سکھر ہے کرپا کا سکھر دوسرا سکھر ہے بیچار کا سکھر اور تیسرا سکھر ہے ویلاگی کا سکھر سادق کے جیون میں سب سے پہلے یہ تھی کسی سکھر پر چڑھنے کا کام کرنا ہے تو کرپا کا ہی سکھر ہے دھگوان کی کرپا کے بغیر ہمارے جیور میں سپلتا ملنے والی نہیں ہے اور جب اس سکھر پر چڑھ کر کہ مہارت دیکھا تو مل گیا سوٹر جل کا ایک بیور سے پکشی نکل رہے ہیں اور جس بیور سے پکشی نکل رہے ہیں سمجھ گئے اس کے اندر جل ضرور ہے کیونکہ جل پکشی ہے سریعہ منطلال جی مہارت مکھیاں ان کے بند کر کے اگرس آگے جل کر کے سببانروں کی سینہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے سیم پربا کی نرشم ہوتے ہیں سیم پربا نے آنے کا کارڈ پوچھا تو بتا دیا کہ ہم رام کاری کے لیے نکلے ہوئے ہیں سیم پربا نے کہا جل پیو پہلے اور جل پھینے کے بعد پھلا آدھی وکشن کرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ یہ سب بانر یہ سادھک ہی ہیں جو سانتی یوپی سیتہ کی خوج میں سنلگنے ہیں بکتی یوپی سیتہ کی خوج میں سنلگنے ہیں جب یہ سیم پربا ان کو ملتی ہے تو کہتی ہے جل پان کرو فل کھاؤ اور فل کھانے کے بعد ابھی آپ ہمارے پاس آؤ یہ سب بل پھل وکشن کرنے کی بات اور جب سیم پربا کی پاس نے گئے تو سیم پربا نے کہا کہ تم ابھی تک ماں کو خوج رہے تھے جان کی خوج رہے تھے ملی کی نہیں ملی ان مانوروں نے کہا نہیں ملی تو کہا کہ ایک بات بتاؤ تم سیتہ کی خوج آنکھ بند کر کے کر رہے تھے کہ آنکھ کھول کر رہے کمال کی بات ہے اے بکتی جب بھی کوئی خوج کرے گا تو آنکھ کھول کر کے ہی خوج کرے گا آنکھ بند کر کے تو خوج کرنے کی عوشتہ ہے نہیں بانوروں نے کمال کی بات یہ کچھ رہی ہے دیوی ہم تو سب آنکھ کھول کر دیکھ رہے تھے اور بند بند میں کھول رہے تھے اپا بھپا میں کھول رہے تھے سب سے پوچھ رہے تھے آنکھ کھول کر کے کچھ رہے تھے آنکھ کھول کر ڈھونڈ رہے تھے سیم پربا بھگوانے کا راستہ تمہیں دلچہین کیا ہے ابھی تک تم آنکھ کھوڑ کر کے کھوڑ رہتے ہیں اب آنکھ بند کر کے کھوڑ لو مودو نین اور مارا جو مینین مودوگے تو اس گفہ کے باہر نکل جاؤ گے اب پرائے کیا ہے سادک جب اپنے پرشارت سے بھکتی کو کھوڑنا چاہتا ہے تو یہ بھکتی مارا نہیں ملنے والی نہیں ہے یہ بھگوان کی کھوڑ کا ہی انشیدن کرتا ہوا مانو آنکھ بھوننا مانے اپنی کریاؤں کو ستھل کر دینا کیول کھوڑ کے آسٹی جینا جیسے وہ رکھے ہم ویسے رہیں گے جہاں رکھے ہم رہیں گے کھوڑ کا انشیدن کرتی ہوئے مارا جساڑک کے ایک سامانے جو دسہ ہوتی ہے وہی بندروں کی دسہ ہے انہوں نے آنکھ تو بند کیا کوئی بھی سنت ملتے ہیں تو ہم کو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے جان کرو چنتن کرو ہم لوگ بھی آنکھ بند کر کے چنتن کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کھوڑ کر دیکھتے ہیں کئی بار سادنا میں بڑی دربریہ ہوتی ہیں سنت کہتے ہیں آنکھ بند کر کے دیکھو تو تھوڑی دیر دیکھتے پھر کہا کہ یہاں تو کچھ ملتا نہیں ہے یہاں تو کچھ فرابت کو ہو نہیں دائے پھنا ہم آنکھ کھوڑ کر کے دیکھیں اور جو مرد آنکھ کھوڑ کر کے انہوں نے دیکھا تو سمدھر تک تو تک تک تو پہنچ گئے تھے اب اور بہ لگا ہمارے آراد دیگردیو تو کہتے تھے اگر یہ آنکھ بند رکھتے تو سیدھے لنکا میں پہنچتا تھے جیسے اس اپا سے نکل کر کے مرد سادر کے تک پر پہنچ گئے وہ ایسے ہی سمسار سادر بھی پار ہو جاتا کہ تو ان کو مرد بسواس نہیں وہ آنکھ کھوڑ کر دیکھا دیکھے پہنچے کہاں ہیں جب آنکھ کھوڑ کر دیکھا کہ پہنچے کہاں ہیں تو دیکھا ساگر تک پر ہے اب تو اور ڈر لگا ان باندروں کو کھارا سمجھ بھرا ہوا ہے ادھر پہاڑ ہیں امبرن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے چنتن کرنے لگے تو مارا دوسری اور پناہ وہاں ترشن ہوتا ہے سمپاتی کا جو باندروں کو دیکھ کر باندروں کو کھانے کے لیے آیا تھا اور اس نے ایک بات بڑی انوکھی کہی انگر جی مہارات بڑے پوشن ہے انگر جی مہارات نے دیکھ کر سمپاتی کو انہوں نے مہارات جتائیو گید راج کی چرچہ کرنا پرارم کر لیا جب جتائیو کی چرچہ انہوں نے سنی تو دونوں بھائی تھے ایک یہاں پر بھی بھرگوان کی کرپا کا سوچک ایک سوٹر ہے آج ہی میں پڑھ رہا تھا مجھے لگا کہ سادق کئی بار بھگوان کی چرچھایا میں جاتا ہے اور سنت جن بار بار کرپا کی مہیمہ دل گناتے ہیں کرنا کی مہیمہ دل گناتے ہیں کہ سادق کو لگتا ہے کہ بینا کئی کچھ ملنے والا نہیں ہے تو کہ اس کو کرم پر اتنا کرنے کا بھیان ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے کہ یاد ہی ہم کچھ کریں گے نہیں تو کچھ ملے گا نہیں بینا کئی کچھ ملنے والا نہیں ہے تو اس ترپا پردش کی نہیں جاتا سکتی ہے جب انہوں نے چرچہ سنے سمپاتی نے اپنے جیون کی قطعہ بتائی اور انہوں نے کہا کلام کی کرپا سے جو ہمارے پنکھ جل گئے تھی آج ہو نہیں آگے سری بھی ترم ہو گیا اہی پرائے کیا ہے کہ اسمبھو کو سمبھو کرنے والی بھگوان کی کرپا ہے اگر یہ بانر اس بات کو سمجھ جاتے تو کہیں ترک ہوتا ہی نہیں کہیں جیون میں سنسے ہوتا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم گید ہیں اور گید کی دشتی اپار ہوتی ہے گید ہیں دشتی اپار گید کی دشتی اپار ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں سویودن ساغر کے پار میں لنکا ہے اور اس لنکا کے ایسوک واتکا میں اسی ویدے ہی بیٹھی ہیں اب میں کر تو کچھ سکتا نہیں ہوں وہاں تک دار نہیں سکتا ہوں جو اس کو مارا ساغر کو پار کرے گا وہی سیتہ کی بوجھ کر پائے گا وہ سیتہ تک پہنچ پائے گا انہوں نے تو سوتر دے دیا اور سوتر دے کر کے مارا جب وہ تو چلے گئے کیونکہ سماج میں تین پرکار کے لوگ ہوتے ہیں تینوں پرکار کا یہاں درشن ہوتا ہے سماج میں کچھ لوگ تو بھوت کی اور دشتی رکھنے والے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی چرچہ کرو تو بھوت کی چرچہ کرتے ہیں وہ اور سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی چرچہ کرو تو بھویس کی چرچہ کرتے ہیں اور سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برطمان کی چرچہ کرتے ہیں کچھ برطمان میں رہنے والے لوگ اور کچھ بھویس کی چنطندھارہ میں بہنے والے لوگ اور کچھ مارا جبوت کی چنطندھارہ میں بہنے والے لوگ ہیں یہاں سادکوں کی تینوں کوٹیاں نہ جارا رہی ہیں آپ دیکھیں گے صادقوں کی تینوں کوٹیاں کیسے نجر آ رہی ہیں ایک صادق یا بانرگن ہے جو اپنے اپنے بل کا بخان کرتے ہیں کہ ہمارے میں اتنا بل ہے ہمارے میں اتنا بل ہے ہمارے میں اتنا بل ہے کہ اس ورطمان کی بات کر رہے ہیں اور جام منتجی معراج یہ جام منتجی معراج بھوت کی چرچہ کرتے ہیں اب تو میں بڑھا ہو گیا ہوں پہلے جب میں جوان تھا بھگوان جب معراج باون بن کر کے گئے تھے تو میں نے اتنی پرکرمات کی تھی ایسے کیا تھا اب میں بڑھا ہو گیا ہوں میرے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں اور انگر جی معراج سے کہا گیا تو انگر جی معراج کہتے ہیں انگر کہیں جاؤں میں پارا جیے سنسے کچھ پھرتی بارا یہ بھوشت کا چنتن ہے پہلے میں پار تو جا سکتا ہوں اگر ہمارے بل کی بات کوئی پوچھے تو نشچت روز سے میں اڑھ کر کے پار چلا جاؤں گا کین تو نشچت روز سے جیے سنسے کچھ پھرتی بارا ہمارے مانس میں سنسے لوڑ کر میں آپ آؤں گا کی نہیں آپ آؤں گا ویسے تو ہمارے سنتوں نے اس میں کئی ویچار انگر کی طرف سے رکھے ہیں کہ انگر کیوں نہیں آ پائیں گے لوڑ کر کیا قارن ہے ایک تو لنکا کا سوندر ہی اتنا ہے کہ جب تک پورن ویڑاک بھی نہ ہو تو لنکا کے سوندر سے نکل کر آنا ہی کٹی نہیں ہے بیتی اپنے پرشارت سے کون تو جاتا ہے کیونکہ سوندر یادی میں یہ کٹی جاتا ہے بھوگ باسنا میں یہ کٹی جاتا ہے تو یہ سنسے کا چھوٹ بھرتی بارہ اور مارا جیس پرکار سے بات جاماندھی مارا نے سنی کہ سب لوگ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں کوئی پار جانا چاہتا نہیں یا پار جانے کا بر نہیں ہے دیکھو بھائی جان رکھنے لائک بات اس میں ایک سادنہ کا سور ترور بھی ہے کئی لوگوں کا ماننا جیسے رامن کا ماننا ہے رامن پورے لوگوں کا سممان نہیں کرتا ہے رامن اپنے ہاں بردوں کا سممان نہیں کرتا ہے جامونت منتری اتی بھوڑا جب اچرچہ کرتا ہے تو کہتا رام کے پاس میں کون لوگ ہے ایک وہ بھوڑا بھٹی اس سے اس سے کیا ہونے والا ہے یاد کرنا چیئے نرن جیون میں بالک جب بھٹی ہوتا ہے بالک عوستہ میں اس مرتی اس کی بڑی تیج ہوتی ہے بالک عوستہ میں جو ہم لوگ یاد کر نیتے ہیں وہ جیون بھر یاد بنا رہتا ہے اور ترونہ عوستہ میں بیٹی کے شریر میں سکتی جادہ ہوتی ہے بالک عوستہ میں سنتی سکتی جادہ ہوتی ہے اور ترونہ عوستہ میں شریر میں بلکی سکتی جادہ ہوتی ہے اور بردہ عوستہ میں بیچار اور ملن کی سکتی ہوتی ہے جو بیوک کرنا چاہتے ہیں سماج میں تو بردوں کا بھی بیوک کیا جا سکتا ہے اور نیتی کارنے تو ایک بڑی انوکی بات کہی نسا سبا یکتر وہاں سبا سبا نہیں ہے جہاں بھرد لوگ نہیں ہیں یاد رکھنا جو لوگ بھردوں کا سمبان نہیں کرتے وہ عمانی لوگ وہاں رامن کے ایکوائلٹی کے لوگ ہیں رامن کی پرمپرہ میں چلنے والے لوگ ہیں آپ جب بچار کیجئے اس صادقوں کی طولی میں سری اندر جی معارض بھی تھے ان صادقوں کی طولی میں سری اندر جی معارض بھی تھے ان صادقوں کی طولی میں نگ نیل آدھی بھی تھے کنتو سری انمتلال جی معارض کا پریوک کرنے کا سامرچ کسی میں نہیں راتنا تھا جامانت جی معارض نہیں تھا جامانت جی معارض جانتے تھے کہ سرطی کا پریوک کیسے کیا جا سکتا ہے تو جو ہمارے بردجن ہیں جو ہمارے گروجن ہیں اس لئے گروجنوں کا کتنا سممان ہونا تھے یہ سماج میں یہاں سلطر آتما سہیلی میں ایک سادنا کی پرنالی دے دی گئی اور میں تو کئی بار اس بار کو لوگوں سے کہتا ہوں اپنے نویوک مطروں سے کہ ہم لوگ پسدکی گیان چاہے کتنا بھی کیوں نہ کریں کنتو جو انگو جن میں گیان ہے وہاں جیسے جیسے عوستہ بڑھے گی تب ہی وہاں ہوگا اور انگو جن میں جو گیان ہوتا ہے وہ گروجنوں سے ہی ملتا ہے ہم کئی بار ہمارے مطر کئی ہیں بشتو جن بھی ہیں سنیاشی پرمپرہ میں بھی ہیں میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ ان کے گروجن بیاکرن نہیں پڑے میاہے نہیں پڑے ساستر نہیں پڑے اور ششجن پڑے ہوئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم تو بدوانے ہمارے گروجی کو کچھ آتا لیاتا نہیں ہے کہ وہاں بھگوان کا نام لیتے ہیں بھگوان کا جب بڑھتے ہیں میں نیویدھن کروں چاہے جتنا یہ پستکی گیان ہو جائے یہ انگوزن گیان کے سامنے سب فیقہ ہے اور یہ انگوزن گیان نے گروجن کی کرپا سے ہی دیون میں اترک ہونے والا ہے جب تک وہاں دوسا نہیں جیں گے تب تک کام بننے والا نہیں ہے اور یہیں سے ماراہ یہ سادنا کا اپسوط لکھ جانگید ہوتا ہے جامبانتی ماراہ سمجھ لیں جامبانتی ماراہ سمجھ لیں کہ سری حنوانت علاج کی ماراہ آنکھ بند کر کے میکھیں میں نیویدھن کروں سیم پربانے جب آنکھ بند کرنے کو آتا اس سمجھ انہوں نے آنکھ بند کیا تھا اور کندریوں کو بھی ایسے بند کیا کہ کہیں بہار گم نہیں تھی آپ کو کہیں وہ سبھانے بھی تھے یہ جہاں سب بھیت تھے درے ہوئے لوگ تھے انگر آدھی اپنے جیون کے بیہ سے درے ہوئے تھے کہ اب آدھ بید گئی ہے لوڑ کر جاؤں گا تب بھی مروں گا یہاں رہوں گا تب بھی مروں گا آدھی آدھی بیہ سے بہمیت تھے اور سب اپنی اپنی چرچہ کر رہے تھے شیح حنوانت علاج جی ماراہ یہاں بلکل سانت رہے تھے اور کہاں تک کہیں سمپاتی کی بات بھی انہوں نے سنی نہیں اگر سمپاتی کی قطاب انہوں نے سنی ہوتی تو مندر مندر پتکر جو سو دھا دیکھے جہاں تھا ارنیت جو دھا گئے بسانن مندر ماہی اترچتر کے اجات سنائیں ان کو مندر مندر کھوڑنا نہیں پڑتا تو کی جام سمپاتی نے تو کہہ دیا تھا میری درشتی اپال ہے میں دیکھ سکتا ہوں اصو کباٹی کا میں بیدے ہی بیٹھی ہوئی ہے اگر وہاں وارتہ سی ارنیت راج جی معارض نے سنی ہوتی تو گھر بھر کھوڑنے کی ضرورت کہاں چی وہاں سیدھے جاتے ہیں اصو کباٹی کا میں اور سیدھے جا کر اصو کباٹی کا میں سری ماں کی درشن کر کے ماں کا سندیش نہیں کر کے آ جاتے تو وہ سمپاتی کی انہوں نے چرچہ سنی ہی نہیں وہاں تو آنکھ بند کر کے بیٹھے کہ بھرواین کی کرپا جیسے ہوگی اور جب آنکھ بند کرنے شکرپا ہوگی تو آنکھ بند کر دیا ہے اور آنکھ بند کر کے بیٹھے تے تک تک جامان جی معارض سمجھ رہے جامان جی کہہ رہے تم ہی سب لائک ہو اور یہ کرکا پٹھائی مرد آپ کو اسی لئے پٹھائی گیا ہے کہ سب آپ کے ہی جمعیداری میں ہیں کہیں بھی چپت سن حنوانہ کارچپ ساہ دیو بلوانہ ویسے تو بھگوان کے انیک نام ہے جیسے آپ بشن سہسنام پڑھو گے تو بھگوان کے ہزار نام ہیں کن تو پرتیک نام کا عارض اپنا ہے اور ہمارے سائت تکار کہ جہاں بھگوان کا جو نام لیتے ہیں وہاں پر وہ اس کا نام کا پریوجن ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جو چاہیشو نام دے دیا گیا یہاں پر جو حنوان سبد کا پریوب کیا گیا کہیں ریچ پتی سنو حنوانہ انہوں نے ریچ پتی نے ان کو کہا سنو سنو حنوان حنوان کہنے کا بھی پڑھائی کیا ہے ابھی میں ادرنت پڑھ رہا ہوں اور اس ریچ پتی مہاراج کا آنجنے کی آتما کتھا ابھی لے کر کے وہاں سے آیا ہو ستال میں کتھا تھی تو آنجنے کی مہاراج نے شیرمت راجی مہاراج نے اپنی آتما کتھا بھگوان کے بالکوں کو سنائی ہے تو بارک بار بار ان سے پوچھتے ہیں آپ کا یہ نام توپڑا آپ کا یہ نام پر توپڑا آپ یہ لیلا کیسی تو شیرمت راجی مہاراج اس میں سناتے ہیں اپنی آتما کتھا آنجنے کی مہاراج آتما کتھا سناتے ہیں تو وہاں ہمان صدقہ جو پریوک کیا گیا ہے بالکپن میں جب سوری کو ہی فل سمجھ کر کے بکشن کرنے کیلئے اور بکشن کرنیاں تب ہی ان کے ہنو پر پرہال کیا گیا ہے اور جب ہنو پر پرہال کیا گیا تب سے ان کا نام ہنو مان پڑ گیا تو مانو ان کے پراکرم کو درشانے کیلئے شیرمت راجی مہاراج کے پراکرم کو درشانے کیلئے کہ آپ کے جیون میں جو پردیوہ ہے آپ کے جیون کا جو مانو ان کے باہو بل ہے وہ ایسا بل ہے کہ بالکپن میں جو بیکتی گھر سے اُڑھ کر کے سوری تک جا سکتا ہے سوری کا بکشن کر سکتا ہے اس کو لنکا میں جا کر کے وہاں کے سمجھ کا لانے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے اس کو لانے میں کیا تکل ہوگی اور آپ کا جو پساد رہو بلوانا اور جو مانو ان کا بل پون سمانا جو انہوں نے کارمارہ کہا تھی بل پون سمجھ دیا گیا شی پون ہی کے سپتر پون سمجھ ارخات پون سمجھ پون سمجھ پون کا جو بل ہوتا ہے آج آپ دیکھتے ہیں سارا کا سارا بل وارو کا ہی ہے آپ کے سریر میں ہمارے سریر میں یہ پرانوں کا ہی تو بل ہے اور پران نہ ہو تو جیون رہے گا کیا تو آپ جن کے کارن سب کا جیون سمجھ سارا ہی تو ہو رہا ہے آپ ان کے تنہیں آپ میں جو بل ہے آپ میں جو بشہستہ ہے اور دوسرے میں کہاں ہو سکتی ہیں اور آپ بھردیمان بھی ہیں بیویق بھی ہیں کئی بارے بیتی کے جیون میں بھردی تو ہوتی ہے کنٹو اس کے جیون میں بیویق کرنے کا سامرنٹ نہیں ہوتا ہے بیویق میں ہوتا ہے بیویق پرثک بھاوے دو اسمیں ملی ہیں ان کو الگ الگ کر دینا اسی کا نام بیویق ہے تو کہاں کہ آپ بھردیمان بھی ہو بیویق بھی ہو اور رام کارج کے کارن ہی تو آپ کا آوٹار ہوا ہے رام کارج اگر تب آوٹارہ آپ کا آوٹار جو ہوا ہے وہ رام کارج کے لیے ہوا ہے آوٹار کرنے کا بھی پرائے کیا ہے آپ رو رام چیتر مہرش پراتا کار بہنے سچو رنگ سے ہمارے عوض کے پوری سندجن پاٹ کر رہے آپ سب کرتے ہی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے اگر پاٹ کی چتر دارہ میں آپ رہیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جام بھنٹ جی بھی آوٹار ہیں اور سری حنوان تلال جی مہاراج بھی آوٹار ہیں شی برمان جی مہاراج کی آوٹار ہے جام بھنٹ جی مہاراج اور گھروا سندر کے آوٹار ہے سری حنوان تلال جی مہاراج اور شی حنوان تلال جی مہاراج نے جو آوٹار ادارن کیا ہے سری لاغوینت شرکار کی سیوہ کے یہ ہی کوئی دوسرا پریوجہ نہیں ہے ہمارے پوزشی پرنڈ جی مہاراج کہتے رام نیت جی اپال جائے کئی بار اس بات کو بھولتے تھے کہ سری حنوان تلال جی مہاراج راگوینت کی سیوہ میں سندر نہ تو ہے ہی کہ ان سب بھکتوں کے بھکتوں 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 کے بھکتوں سری حنوان تلال جی مہاراج بناتے ہیں سری حنوان تلال جی مہاراج کا کہنا بھکتوں سے کہ ہمارے رام جی سے کچھ مط مانگو رام جی کو آرام سے بیٹھنے دو جو مانگ رہا ہم سے مانگو ہم تمہاری ہر مانگ پوری کریں گی ہماری سوامی کو پریزام مت کرو تو مانو جن کا آوتار سنتائی بھے پروتا کار جو انہوں نے سنا کہ ہمارا اتار ہی رام کار کے لئے ہوا ہے اس مرن جو مانگ آیا تو پروتا کار ہو گئے کنک کشمان ان کا برن ہو گیا سونے کشمان تیج مانگ مل ریمان ہو گیا ایسا لگتا ہے مانو اپر گرن کر لاجا سندھ راد انہوں نے کیا اور گردنا کر مرد کہا کہ آپ کیا گیا ہو تو میں ابھی جا کر کے لیلا لیلا میں جان نیدی کو مرد پار کر جاؤں اور پار جا کر مرد راون آدھی کو مار کر ترکوٹ کو ہی مرد اُخھار کر ترکوٹ کو اُخھار کر کے مرد آپ باویش میں کہنے کی بات پھر بات میں کہتے ری جان منجی مرد آپ برد ہیں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی اچھی تو ہوں ہمیں سکھا منجی جو اچھی تو ہمارے کر ترکے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہاں جا کر کے آپ ہم کو آگیا دی جی اتنا نہیں ہے تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ بید درسن کر آؤ ماں کے درسن کر آؤ اور شراغوں کو مرد سوچنا دے دو کہ جب آپ مرد سوچنا دے دو گے تو راجی انہیں ہمارے شراغ شرکار کوتب کر بارنوں کی سینہ کو لے کر جائیں گے اور دست کا درم کر مرد لے کر ماں کو آئیں گے جس سے ان کا یس بڑھے گا میں تو کئی بار مرد اس بات کا چند کرتا ہوں اپنے آراد کا یس بڑھے اپنا یس نہ بڑھے جب بیقتی اپنے یس کو بڑھانے کے چکر میں پڑھتا ہے تب پتن ہوتا ہے پورا جیون ایسا ہونا چاہیے اپنے جیون کا پورا کا پورا جن کہ ہمارے آراد کی اور درشتی اور لوگوں کی ہمارے اور درشتی نہ ہو جہاں مرد ہماری اور درشتی کی بسیستہ جیون میں آ جاتی ہے ہمارے مرد سے کہتے تھے کہ کثہ ایسی ہونی چاہیے کثہ بھگوان کے بکت نہ بن کر ہمارے بکت بن وہ کال نیمی رن کے کثہ با چکھ ہے صدا سرمضہ ہمارا چنتر یدی ہو ہمارے جیون کا کرتب یدی جو بھی ہو تو کرتب ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کرتب کے مادی سے ہمارے سوامی کائیس بڑھے ہمارے سوامی کی کلتی بڑھے ہمارے راغو کی کلتی بڑھے بڑھے اور جب سرکار ادوشت کا درم کریں گے تو جو لیلہ ہوگی مارا اس لیلہ کو لوگ گا کر کے لوگ بہو ساگر کو پار جائیں گے اس پرکار سے سری جام من جی ماراج نے سری حنوان طلال ماراج کو سوچ نا دیں ایک سانکیت بہت بتا دی تمہارا کرتا بھی ہے اور اس کے بعد ناران یہاں سے پارم ہوتا ہے سری سندر کان بہت میں نیویرم کروں پراتا کال بھی ہمارے من تسل چال اس بات کی اور سانکیت سانکیت کر رہے تھے سانکیت بہت سانکیت عدیب تر سب کان نو کے نام تو اس سانکیت کارن بنے کنطو سندر کان اور اتر کان یہ دونوں سانکیت کارن نہیں بنے اس کی ایک اپنی مہیمہ ہے اور ہمارے مجھو بیشنوں جلوں نے اس میں بہت چنتن کیا ہے کارن کیا ہے آپ دیکھیں اگر بیچار کریں کے چنتن کریں گے تو بار کان میں شیلاغ جن شرکار کی بار لیلائیں ہوئی ہے اس لئے اس کا نام بار کان پڑ گیا ایو جا کان میں جو چرچائیں ہوئی ہیں اس کے کارن آرن پڑ گیا آرن میں جو چرچائیں ہوئی لیلائیں ہوئی اس کے کارن آرن کان پڑ گیا کس کند آرن لے کر جو لیلائیں ہوئی یا کس کند آرن پار جو لیلائیں ہوئی کا نام کس کند کان پڑ گیا کنت سندر کان میں ایسی کیا لیلائ ہوئی اس کے کان اس کا نام سندر کان پڑ لنکا میں لنکا کی کار لنکا کان مراج ترکوٹ آچل ہے جس پر یہ مراج لنکا بسی ہوئی ہے اس لنکا میں اس ترکوٹ آن چل میں اس پہاڑ کی تین چوٹیاں ہیں ایک نام نیل نام کی چوٹی ہے اس پر لنکا بسی ہوئی ہے اور دوسری جو چوٹی ہے سویل نام کی یہاں پر میدان ہے اور تیسی چوٹی کا نام ہے سندر اسی پر اصو کغاٹی کا ہے اور یہاں پر شیوید ہی مراج مان ہے تو وہاں پر بھیل آدھ اونے کے کارنز کا نام سندر کارن پڑا ہے اور دوسرے بات ہمارے سنتوں کا تو یہ ماننا ہے سندر سندری سیتا اور سندر سندر کپی سندر سندری بات آتا سندر اچھتے سندر کارن میں کیا کیا مسی تابلے سندر سندری سیتا وہاں سندر ماراج انچل پر سکھر پر سندری سیتا بیٹھی ہوئی ہیں اور سندر سندر کپی وہاں پر جو سندر ہمارے شی کپی جی ماراج سی حمان تلال ماراج پہنچے ہیں یہ بھی سندر ہیں اور سندر تا کی بیٹھ کیا کیا ہے میں نیزم کروں گا ابھی سندر سندری بارتہ اس میں جو سندر کارن میں جو بارتہ ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے سری بیدھے ہی کے بیچ میں شی احمد تلال جی ماراج کے بیچ میں سری بیشن سندر رام اتکا کار یہ بھی لگتے ہیں کہ اس میں رام کا چرچہ ہے جان دیئے گا اس میں رام اور احمد دونوں کا چرچہ ہے پوروارد میں شی انمت لال جی ماراج کا چرچہ ہے اور گھتر آردھ میں شی رائیوین شرکار کا چرچہ ہے تو سندر سندر رام سندر سندری کتھا اور سندر سندری سیتا سندر کن سندرم سندر میں ایسا کیا ہے جو سندر نو ہو اس لئے رائن اس کا نام سندر کارن پڑا ہے اتو ہمارے مرد سندوں کا یہ ماننا ہے کہ جو سبت کارن ہے یہ سبت پوریاں ہے سبت کارن کیا سبت پوریاں ہے یہ جو مرد پانچوان ہے کارن جس کا نام سندر کارن ہے من بھاون کارن کی پوری ہنو چل للا سندر سام پتھا تتھا تاتے سندر نام مرد یہ من بھاون کارن کی پوری یہ کارن کی پوری من بھاون ہے آپ ہمار رشی اگر آپ جہاں دیں گے من بھاون 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 من بھاون ہی ہے سری جام جی مرد کے بھاون سندر لگے سنی حن من رد اتی بھاون یہ جو من بھاون ہے اور کارن چی پوری ہے کارن چی پوری میں مرد آپ دیکھیں گے 505 جو کارن چی پوری ہیں اس کو موکش پوری بھی کہتے ہیں اور کارن چی پوری کی دو دھار ہے سیو کارن چی ہیں اور مش کارن چی ہیں دو کارن چی ہیں اس میں دونوں چلتر ہیں جیسے سیو کارن چی میں بھاگ ورد کا چلتر تو سری حن چلتر ہو گیا اور مش کارن چی میں رام چلتر اس لئے ہری ہمارے ورشتو جن تو کہتے ہیں ہمارا بھجن کرنے لائک تو دو ہی ہیں کی ہری کی ہری داس بھجوے کو دو ہی بھجے کی ہری کی ہری داس بھجن کرنے لائک تو ہمارا دو ہی ہے دو ہی چنطن کرنے لائک ہے کی تو ہری کی تو ہری داس اور نویدن میں کروں بھجتمال کے آدھار پر تو ہمارے دو جن وشن جن انتہا تو ہمارا دہن ہے بھجتمال ابھی کچھ دنوں سے میں بھی اس کی آراد میں لگا ہوں اور پتہ نہیں کیوں میں بھی بھجتمال کی کئی قطعہ اس سال کی ہے اور چنطن میں ایسا لگنے لگا ہے مجھے ہمارے خاکوردی مام کرے اب بھاگوات کے زیادہ بھاکت مال میں رس ملنے لگا ہے بس میں بھاگوات کا بھاکت ہوں در سر سر سمال لی ہے تو سر بھاگوات ہوں کی تو اب بھاکت مال کچھ دن در کے اتنا آنند آتا ہے رد رس سے دوب جاتا ہے تو وہاں بھاکت بھاکت بھاگوات گرو چطر نام بھاکو ایک تنکے پد بھنگن کی ناس بھگوان سچ میں بھاکت اور بھاکت جو بھاگوان اور گرو یہ چطر نام کیو یہ نام ہی مارا چار ہیں شی ویدر تو یہ کہ ہی ہے اس لی جان دین لائ پاس اس مہیمہ ہے اس میں بھاکت اور بھاکت 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 مہیمہ اور بہت ہے اور بھاکت بھاکت خانج میں کئی سندر پائیں ہیں آپ دیکھیں گے جہاں سری عمان کلال جی مارا ریاترہ پرانم کرتے ہیں تو سندھ تیر ایک سندھر بھودر یہ مارا پرارم بھی آترا بھودر سے وہ بھی سندھر ہے بھودر سندھر ہے وہاں سے آترا اب کنک جہاں یہ لنکام آئے لنکامی پر ہی سندھر ہے کنک کوٹ بچیتر منکرت سندھرا یتنا دھنا یہ لنکامی سندھر ہے اور تب دیکھی مدرکہ منوہر رام نام انکیت اتی سندھر یہ مدرکہ بھی رام نام انکیت ہے ساو دھان مانکر ایمارا ایمانکر پنشنکر لاغے کہن کتھا کتھا آتی سندھر یعنی بھوان سنکر اتنا مغن ہو گئے اس کتھا میں ان کا من اتنا دھوڑنے لگا کی کتھا رکنے والی تھی کتھاکار کو کتھا کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے اور اس میں تب کٹھن ہوتا ہے جب اس کا چت دھوڑنے والا ہو عرس میں دھوڑنے والا ہو تو رسس فادن کرتے ہوئے کتھا کا رس لینا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے کتھا کہنا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے تو دلت من کو ساو دھان کیے اور من کو ساو دھان کر کے لاغے کان کتھا آتی سندھر جو آتی سندھر کتھا ہوا کہنے لگے اس لیے اس میں سندھرتا کا پرتکیا کیا گیا ہے اور یاکرن کی درشتی سے جو مارا جس میں دو پرکار کی دھات میں پریوں کی گئی ہے سندھر شکت میں یہ سو تو اپسرڈ ہے سو کا جو پریوں کیا گیا اپسرڈ دریتے ہے درن آدھرے یہ درن دھاتوں جسے دریتے بنا ہے یہ آدھر ارث میں ہے ی ایک ایسے آدھر جس میں ماڑا سندھر مانے ہوتا ہے بہت آدھرنی ہے ایک بھی چرت رشن ایسا نہیں سی چرت رکن میں جو آدھرنی نہ ہو ہمارے گرزانوں نے تو بالکاڑ میں کئی ایسے چرت رہے نکال دیا جس میں آدھر کا باؤ نہیں آتا ہے کئی ایسے چرت رہے پی många اربت کے لاغے قان 1960 میں بھی ایسے چرت رہے نہ دیئے ببرکان میں ناردjiؑ کا دورہ بھگوان کو جو شاپ دیا گیا ہے عویمان میں آ کر کے اس میں یہ آدھر نہیں ہے اور مرد اردیہ کانڈ میں بھرت جیسے بھقت کے دوارا جو ماں کو گانیاں دی گئی ہیں مرد جس کو ہمارے شرابی میں شرکار کہتے ہیں کہکے ہی کلندہ وہی کرے گا جس میں سادو سباب نہیں صحیح ہے جس میں سادووں کا سیون نہیں کیا ہے وہی کہکے ہی کلندہ کرے گا اس میں بھی مرد یہ گل بل معاملہ آ گیا اور آرنڈے کانڈ میں سری ماں کے دوارا ویدے ہی کے دوارا سری لکھن لاب کو کٹ وچن کہنا ان پر سنکا کرنا یہ بھی آدھر اس میں نہیں ہے اور کشکے دا کانڈ میں شک کر کے شرابی میں شرکار کا بالی کا بد کرنا یہ بھی آدھر نہیں ہمارے گل جنوں کے دوارا یہ کنٹن ہے اس میں میرا کچھ نہیں ہے ان گل جنوں کا جو کنٹن کرتا ہوں پڑتا ہوں یہ آپ کو سنا دیتا ہوں لنکا کانڈ میں تو مرد بہت ایسی گٹنائیں گٹیں اس میں آدھر نہیں ہیں سندر کانڈ میں بھی ایسے کیول سندر اپنے سندر کانڈ اوٹر کانڈ میں تو آدھر کی کئی گٹنائیں ہیں کہ ایک ماتر یہ سندر کانڈ ایسا ہے جس میں ایک بھی گٹنہ ایسی نہیں ہے جس گٹنہ کی اپرتی آدھر نہ ہو اس یہ جو دریتے دریم آدھر ارث میں ہیں اس نے اس کا نام سندر کانڈ میں ہے جس کو سن کر کے ہمارا چِت درمی بھوٹ ہو جائے جس گٹنہ کو سن کر کے جس کا چنتن کر کے ہمارا درمی بھوٹ ہو جائے تو سری سندر کانڈ میں یہاں بہاو سے پڑھیں گے دوڑتے ہوئے پڑھیں تو گلے بہاو نہ آ پائے ید ایک ایک سبڑوں کا چنتن کرتے ہوئے پڑھیں گے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا بیٹی ہوگا جس سری بیجے ہی کہ بیرے بیتھا کا چنتن سن کر کے رو نہ پڑھیں سب کے ہردے بھرائے گے درمی بھوٹ ہو جائے گا اس لئے مارا دس کانڈ کا نام کیا رکھا گیا سندر کانڈ اور یہ سندر کانڈ کی ایک وشیشتہ بیوہارک میں نے گیرد ہوئے یہ جو ہم لوگوں کے بڑے کام کی ہے سندر کانڈ کے جو پہلے کانڈ ہے اس کانڈ کا نام کیا ہے کسکندہ کانڈ اور سندر کانڈ کے جو باز میں ہے اس کانڈ کا نام کیا ہے لنکہ کانڈ بیچ میں ہے سندر کانڈ تو مانو کسکندہ اور لنکہ کے بیچ میں سندر کانڈ ہے کسکندہ میں کیا گھر پڑی ہے کسکندہ کانڈ میں مارا ایک بیچار تو ہوتا ہے کینٹو کار یہ نہیں ہوتا ہے کانڈ رکھنا یہ بار بار کہتی تھی آپ ہمارے سے بیوار کر لو وہ د厅ام بیچیں گھتی کہتا ابھی میں بیچار کر لہا ہوں ابھی میں بیچار کر لہا ہوں یہ بات سنکر اسagi نے بیوار کر دیا اور بیوار کرنے کی بات جو پر بچے جب بچیں ہو گئے جب بچوں کی ات كدلد تب بیچار پورا ہوا لگ بک ستر سال کا ہوا تک بچار پورا ہوا اس دیوی کے پاس گیا اور دعا کر گنا کہ ہمارا بچار پورا ہو گیا اپنے جواہ کروں گا اس دیوی نے کہا سریمان جی اتنا بچار لگا دیا آپ نے بچار کرنے میں سمیں لگا دیا آپ تو ہمارے بچے کے بچے ہو گئے ہیں تو یہ جو کیول بچار بچار کرتے رہتے ہیں لوگ دنیا میں یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ان کا جیوان کبھی سندر کانڈ نہیں بنے گا ان کا جیوان کیا بنے گا صدا کا صدا کس اندھا کانڈ بنے گا آپ کہیں گے آپ بچار کیسے ہوتا یہاں کے پاس بچار ہی کرتے ہیں سیدھاگویند شرکار جب سکریو کے ساتھ مطرتہ جوڑ لیتے ہیں اور مطرتہ جوڑنے کے بعد سیدھاگویند شرکار سکریو جی مہارت نے کہا آپ چندہ مت کرو بیدہی کی میں پھوچ کروں گا اور مجھے پتا ہے بیدہی کہاں ہیں تو باہر کیسے بتائے آپ کو بلے منترن سہیت یہاں ایک بارہ جہاں بھی ہم لوگ بیٹھ کر کے چرچہ کر رہے ہیں یہی کی گھٹنا ہے سیدھاگویند شرکار سکریو جی مہارت کہہ رہے ہیں منترن سہیت یہاں ایک بارہ بیٹھ رہوں میں کرت بچارہ یہاں بیٹھ کر کے میں بچار کر رہا تھا تو کیا ہوا بلے گگہ نپنت دیکھی میں جاتا اس سمیں راستے کے مرگگن کے راستے سے میں نے جاتا ہوا ان کو دیکھا تھا تو کیسے اکیلے جا رہی تھی وہ نے پروس پر ہی بہت بلکھا تھا وہاں بہت پروس تھی دوسرے کے بس میں تھی بہت بلک رہی تھی اور بلک کر کے چلا رہی تھی شیلک اللہ جی نے کہاں کہ وہاں چلاتے چلاتے نکل گئی انہوں نے کیا کیا وہ نے کچھ اپنے آبوشن ڈال دیے کچھ اپنے آبوشن ڈال دیے رام جی نے مانگا تب شیلک اللہ جی نے دکھایا ایک ہمارے رامہین کے بکتہ کہتے تھے کہ جب مارا آبوشن ڈال دکھایا گیا تو اس میں چوڑیاں تھی تو شیلک اللہ جی نے کہاں ٹھیک ہی کیا ہے شیلک اللہ جی نے کہاں کیا ٹھیک کیا ہے بولے جو کسی شیلک اللہ جی کو بلکتا ہوا دیکھتا رہے ردل کرتا ہوا دیکھتا رہے اور اس کو بچانے کے لیے نہ جائے اس کی رکھا کے لیے نہ جائے اس کو تو چوڑی ہی دینا چاہیے پہننے کے لیے یہ چوڑی پہن کر بیٹھ جاؤ تمہارے کام تمہارے لیے یہی کام ٹھیک ہے اس لئے آبوشن ڈال دیے تھے تو یہ دیکھتی ایسی اس طریق کو بلکتا ہوا بیٹی دیکھتا رہا اور بلسانی تھا سگریو میں کوئی سامانی بل نہیں تھا آپ کبھی یہی پڑھیں گے اپنے رامہین تو انہیں تو دیکھا ہے مارا اپنے رامہین ہوں نے کہ جب یہ لنکہ میں پہنچ گئے اور جہاں پر اس کا کھاڑا تھا تو اسی سگریو جی مارائپور کر کے وہاں پہنچ گئے اس کے پاس میں اور رامر سے ید کیا انہوں نے اور رامر کو مکہ بھی مارے تو جو اتنا بل سالی تھا کہ ان کے یہاں جا کر اس کو مار کر کے آ سکتا ہے تو یہاں سے جاتے ہوئے دیوی کو وہ کیوں نہیں بچا سکتا تھا تو بچایا اپنے رہی کیول بچار میں ہی سندگ رہا تو جیون کی یہ دی ہم آپ سفلتائیں چاہتے ہیں تو کیول بچار بچار سے کار بنے والا نہیں ہے بچار کے بعد کار بھی ہونا چاہیے اور لنکہ کانڈ میں کیا ہوتا ہے لنکہ کانڈ میں تمہارے بچاروں کے لیے بھلایا تو جاتا ہے آپ پڑھیں گے لنکہ کانڈ تو ایسا لگے گا کہ رامر اپنے منتریوں کا بڑا سممان کرتا ہے جب کوئی بپتی آتی ہوئی نجر آتی ہے تو پورت سبھا بھلاتا ہے اپنے منتری منڈل کی بیٹھا کرتا ہے تو لگتا ہے منتریوں کے بچاروں کا بڑا سممان کرتا ہوگا وہاں منتری منڈل کو شیع نہیں بھلاتا ہے کہ ان کے بچار مانے جائے وہاں منتری منڈل کو شیع بھلاتا ہے کہ سم منتری لوگ راوڑ کی جہجے کار کریں ان کی پرسنسا کریں کہ آپ جیسا تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے آپ جیسا بل سالی نہیں ہے تو یاد رکھئے گا جس سباہ میں بچاروں کا سمماننا ہو گٹنا اس دن کی ہے اس سمیر آگے میں شرکار سینہ لے کر لنکا میں پہنچ گئے راوڑ نے منتری مندل کی بیٹھا گھڑائی اور منتری مندل کی بیٹھا گھڑا کر جب منتری سب بیٹھ گئے تو مارا منتریوں کو اس نے کہا کہ آپ لوگوں سے ہماری اچھا ایک بات دھیانی بیچار کے لیے نہیں کہا کہ کیا کریں بیدہی دے دیں کی ید کریں یہ نہیں ید کرنے کا نشہ ہم کر چکے ہیں یہ تو کرنا ہے کہ اول کس بھی جسے کرنا ہے یہ بتانا ہے ید کا نشہ سباہ آئی منتری تے ہی گھوڑا کرب کبہ میں بھی دلپتے ہی گھوڑا سباہ میں آ کر کے اس نے منتریوں سے پوڑا پوچھا کہ کس بھی دید کروگے اور جو مارا یہ پوچھا تو کہیں سچیو سن نسچر ناہا بار بار پوچھو مارا ان کا بار بار پرو پوچھو کہا ارے نسچر ناہاں کی راجہ آپ بار بار یہ کیوں پوچھتے ہو آپ تو سمرتھو پربو ہو دلی شروعہ جو دلی شروعہ جان رکھنا ایسے منتریوں سے توڑا سجد رہنا چاہیے ایسے بیچار کرنے والے لوگوں سے عدیتر ہوتا کیا ہے سماج میں سم لوگوں کو اپنے چاٹکار ہی پاس میں رکھنا پسند ہوتا ہے جو اپنی پرسنسہ نہ کرے ہم لوگ اس کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیتے ہیں اپنے دلگوں بتانے والے کو سوچے گئے تو ہمارے دلگوں میں دیکھتا رہتا سوہدور کرو عدیتر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے چاٹکاروں کو سمیت رکھنا اور یہ چاٹکار لوگ جب سمیت رہتے ہیں تو کیا ہم جانا جیون میں پتن کے اطرق تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمیں تو ایک پوجہ سنت نے بہت پریم سے ایک دن بڑھا کر کہا کہا کہ بیٹا اگر جیون میں کلیان چاہیتے ہو تو اپنے چیلوں کے ساتھ کبھی مت رہنا تو ہم نے کہا مرد کہا رہے چیلوں کے ساتھ میں بھولے اپنے گروجنوں کے ساتھ رہنا اپنے بڑے بھولوں کے ساتھ رہنا ہم نے کہا چیلوں کے ساتھ تمہیں کیا ہانی ہے بھولے چیلہ تو تمہاری پرسنسہ ہی کریں گے اور پرسنسہ کریں گے تمہارے درگوڑ کوئی چیلہ تمہیں بتانے والا نہیں ہے اور درگوڑ نہیں بتائے گا تو پتن نسچت ہے کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا تو اگر گروجنوں کے ساتھ رہو گے تو گروجن کبھی پسنسہ کرنے والے نہیں ہے تمہیں یہ گربڑی تمہیں یہ گربڑی موقع ملے گا تو ڈاڑھ نہیں پڑے گی اور ڈاڑھ دو نہ سرسکے اس کا اکتھان کہاں سے ہوگا یہ دھکوٹ سوہاتی کرنے والے لوگ بار بار پہو پوچھیں کہاں کہہ رہے ہیں کہو کون بھے کریے بچارہ آپ کو ایسا کون سا بھے بس سے توبرا آئے منتری منڈل کہہ رہے ہیں کہو کون بھے کریے بچارہ کیا بھے ہو گیا ہے جس کا آپ بچار کرنا چاہتے ہیں نر کبھی بھالو اہار ہمارا منتریوں نے کہاں مرد منشی ہمارے آ رہے ہیں بندر ہمارے آ رہے ہیں اور بھالو ہمارے آ رہے ہیں جو سینہ دیکھے رائے اس میں تین ہی تو ہیں دو منشی ہیں اور مہارات سے اس بندر ایک بھالو ہے یہ بھالو آ دی ہیں سب تو ہمارے بھوجن ہیں آپ کو چمتہ نہیں کرنی چیئے بچار کی کیا ہو شکتہ ہے جب یہ مہارات سنا تو وہیں پرہستہ دی بھی اس سباہ میں بھی راجبان تھے چاہے نہ رہنے کیسی دوستوں کی سباہ کو نہ ہو یہ شرکی کرپہ سے کوئی نہ کوئی سادھو تو ہوتا ہی ہے کوئی نہ کوئی سرجن پرس ہوتا ہے تو سچی بات کہہ دیتا ہے یہ رامن کا درباہ دیتا ہے کہ ان کی آواز نہیں سن پائے عویمانی بکتی کہاں سن پاتا ہے پرہستہ دی نے ترت کہاں سب کے بچن سرمن سنی کہہ پرہستہ کر جو ہوئی جب سب منتلیوں کے انہوں نے بچن سنے یہ سب کے بچن سرمن سنی ہے اس سباہ میں جتنے تھے سب تھکو سواتی ہی کہنے والے تھے سب مارا تھکو سواتی کہنے والے تھے سب کے بات سن کر کے پرہستہ کھڑا ہوا اور کڑا ہو کر ہاتھ جوڑ کر کے بڑا بات یہ ہے کہ عواجہ کے سامنے کھڑے ہو تو بینمرتہ ہو کر ہی بولنا چاہیے اپنے گردنوں کے سامنے بھی کوئی بات کہنے ہو تو ہاتھ جوڑ کر بینمرتہ سے ہی بولنا چاہیے ہاتھ جوڑ کر کے انہوں نے کہا نیتی بیرودھ مدکریے پرہو منتن مدی اتیت ہو مارا ہے میری پراتھما ہے کہ نیتی کے بیرودھ کچھ کرنا نہیں چاہیے جیون میں یہ سفلتہ چاہیے ہمیں آپ کو ہمیں یہ بات جیون میں دارت کر کے رکھنی پڑے گی کہ جو جیون نیتی سے چلاتا ہے اسی کے جیون میں سفلتہ ہاتھ آتی ہے اور جو انیت پروک جیون چلاتا ہے اس کو بلے تھوڑی دیر کے لیے سفلتہ نظر آنے لگے کنتو پرنام میں دکھ کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے پراشت نے کہا کہ نیتی بیرودھ نہ کریے پرہو میں جانتا ہوں کہ آپ سفلت ہو پرہو ہو آپ چاہوگے تو یہ جو کرنا چاہوگے سو کر لوگے کنتو تک بھی نیتی کے بیرودھ کرنا کچھ نہیں ہے اور یہ جو آپ کو سراہ دے رہے ہیں منٹرن ماتی اتی تھوڑی آج میں دیکھ رہا تھا ٹکا تو منٹرن ماتی اتی تھوڑی شبد کا پریوک تھوڑی نہیں اتی تھوڑی ہے اتی تھوڑی کرنے کا ہی پڑھا یہ ہے کہ اگر ماتی اتی تھوڑی نہ ہوتی تو اس دن کے بچار یہ بہتر نہیں کرتے جس دن سے بات ہو رہے ہیں نہیں بول سکتے اور راجہ کے سامنے بات کر کے راوان کے سامنے بات کر کے منٹری کی اور دیکھا جو سب منٹری مندل بیٹھے تھے منٹری مندل سے پوچھ لیا آنٹ جوڑ کر کے چھوڑا نہ رہی تمہیں تب کاؤو کیا تم لوگوں کو اس میں بھوک نہیں لگی تھی جتنے سب یہاں بیٹھے ہو کہا کس میں جوڑے جارت نگر کس میں دھر کھاؤ جو وہ نگر کو جلا رہا تھا بندر تو ان سب دیکھ رہے تھے کنی دیکھ رہے تھے سب لوگ دیکھ رہے تھے تب ہی اس کو پکڑ کر کھاتو نہیں لیا کیا تمہیں اس میں بھوک نہیں لگی تھی چھوڑا نہیں لگی تھی جب مراد اس پکار کے بعد یہ بھولنے لگے سچائی بھی اس کو اکمان لگنے لگتی ہے سچائی بتانا بھی اس کو اکمان لگنے لگتا ہے پراسک کوش میں ڈانٹ لگائی اور میں ڈیبیدن کروں وہ اٹھکٹ سواتی والے ہی منتلیوں کی بات مانی تو جہاں بچاروں کا سمان نہیں ہوتا وہاں لنکا کانڈ ہوتا ہے لنکا کانڈ ہوتا ہے لنکا کانڈ ہوتا ہے بچار جیوت میں ہوئی نہیں کیونکہ کاری کاری ہو کس کلنا کانڈ میں بچار تو ہوتا ہے کیونکہ کاری نہیں ہوتا ہے اور لنکا کانڈ میں کاری تو ہوتا ہے کیونکہ بچار نہیں ہوتے تو جہاں بیٹی کے جیون میں بچار ہی نہیں کاری کاری ہیں تو یاد رکھئے گا وہاں یدھ نشتی ہی نشتیت ہے کہ تو سندر کانڈے کی بس اچھانتہ دیکھی جیون ہمارا سندر کب بنے گا اگر ہم جیون کو سندر بنانے تحتے ہیں تو سندر کانڈے سے ایک سچھا دینی پڑے گی سندر کانڈے سے سچھا کیا دینی پڑے گی اس کانڈ میں پہلے بچار ہوتا ہے پھر بچار کے انسار ہی کاری ہوتا ہے پہلے بچار ہوتا ہے بچار کے انسار ہی کاری ہوتا پرارم سے دیکھ لی گیا پورے سندر کانڈ کے بلکشنٹہ ہے جب سمدھر نے دیکھا ستی انمتالال جی مہاراہ کو جاتے ہوئے تو اس نے بچار کیا اور بچار کر کے جرمی جھ رکوپت دوت بچاری اس نے بچار کیا اور میناک پروت کو کہا کہ جہا کرن کا اسٹر بھرن کرو میناک نے پیاس کیا اور ویسے ہی جسری انمتالال جی مہاراہ جو وہاں پہنچے تو پر رکھوارے دیکھ بہو کپی من کین بچار وہاں پہنچ کر کے مہاراہ جی رکھواروں کو دیکھ کر کے اتیلہ دروں کو کماراہ اچھوٹا سا روپ دارن کر کے سری انمتالال جی نگر میں پھرش پاتے ہیں اور جب ماں کے سمیپ گئے ماں کی دینی دسا دیکھی اور اس سمیں رامن کا آگمین ہو گیا تو کیا کرتے درج جا کر پھرگٹ نہیں ہو جاتے ہیں بھاو بیش میں دی آتے اور رامن جس پکار سے بول رہا تھا ماں کو تو سری انمتالال جی مہاراہ چھپ نہیں پاتے ہیں ان کو پھرگٹ ہو کر رامن کے ساتھ یدھ کرنا پڑتا اور جو لیلاتی سببادی تو ہو جاتی تو ترو پرلو مہاراہ بھی تعلق آئی اپنے کو پہلے ترو پرلو میں چھپاتے ہیں اور چھپا کر کہ کریں بچار کروں کا بھائی وہاں بھی بچار کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چھئی تو یہی بچار ہوا کہ ابھی چھپے رہنا چھئی ابھی پھرگٹ ہونے کی آہوشکتہ نہیں ہے اور جب رامن چلا گیا تو کپی کر یدھے بچار دین مدلکہ ڈالی تک آپ سب پارٹ کرتے ہو سری انمان تلال جی ماری نے بچار کیا اور بچار کر کے پھر مدلکہ ڈال دی تو ہمارے جیون میں سانکیتک بحثہ میں آپ سمجھئے اگر جیون کو سندر بنانا ہے جیون کو رشیلہ بنانا ہے اپنے جیون کو بھائیوان میں بنانا ہے تو نشت کام یا کرنا پڑھے گا کہ پہلے جیون میں بچار ہو اور بچار کے ارسار ہی کاری ہو اس لئے پہلے یوجنا بنانا دیجی ہر بات کوئی بھی کار کیے یوجنا بنائے دی آپ کار کرو گے تو نشت تو اس میں سپلتا ملنے والی نہیں ہے یہ بات بتا دی گئی اور رشیلہ ہمارے کبھی نے مدوکر کبھی نے جو اتنی سندر بات کہی ہے ملنکر جی مہاراج کہتے ہیں کہ کاری میں سب سندر ہی سندر ہے اور سب سے بڑی سندر تھا اس کی کیا ہے کونے سندر کل پتر ہو ہے کل کے سمدر میں یہ سندر کاری کل ہے جو کل 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 روپی سمدر میں یدی کل پتر ہو کوئی پرکش ہے کل پتر مانے جس سے جو مانگو سو دے جی آپ کو مکتی چاہیے تو مکتی مل جائے آپ کو بھکتی چاہیے تو بھکتی مل جائے آپ کو حرث چاہیے تو حرث مل جائے رکش چاہیے تو رکش مل جائے تو یدی چاہیے پرمانتی آوستہ نہیں ہوتی ہے سادت لوگ اس کارم سے پور روح سے پرچیت ہیں آپ چاہے کسی منورت کو لے کر کھے آپ سندر کاند کا پار کرو ساری کی ساری سپلت آئے آپ کے جی ورم جائیں گے عرث دینے والا دھرم دینے والا موکش دینے والا سویدہ سمان سمپتی دینے والا یا کاند ہے اس لئے سندر کاند کی ایک اپنی بلکش ڈاکش ہوتا ہے اب یہاں سے سندر کاند کا جو پرارم ہوتا ہے ایک سادت کی آترا سندر کاند کا سیدہ سادت کیا جائے ایک سادت کی آترا پہلے بھکتی ماں کی رام جی ملے ماں بات ملے اور سی بھویشن جی مہار کو پہلے ماں ملی اور بات ملے رام جی ملے یہ دونوں جب تک نہیں ملتے تک جیون میں پورتا آنے والی نہیں ہے بھکتی جان سے جیون پرپورن ہوتا ہے دونوں کا سماندھو ہمارے جیون میں ہو اس کانڈ کے اپنی بھی لکشنٹا ہے اب اس کانڈ کو بھی امپھارم کریں گے ان میں تین اس لوپوں کو گر ایس مانگرہ چڑھ میں ہمارے سمتر پرورشید ملشید بھی ماراج نے ایک شیرابی اندر شرکار کی پراتھنا ہے اور ایک شلوپ میں جیون بھی کامنا ہے اور ایک شلوپ میں سری انمان تلال جی ماراج کی سکتی کی لئی ہے بڑی سکتی 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 اس کے بار شکر کانڈ کی سندر چرچہ میں نے بیچار کو یہ کیا ہے انمان تلال جی ماراج دانے مانس یہ کہ بارہ بارہ دو ہے یہ روز ہو جائے ساکھ دو ہیں پانچ دن میں ہو جائیں گے اب دیکھو جتنا اس لئے انمان تلال جی ماراج چاہے بیچار یہ ہے کہ اس کو بارہ بارہ کر کے آج میں پوری سنگتی لگا کے آیا ہوں تو وہی جو انمان تلال جی ماراج چاہے گے سندر کانڈ پورا ہو جو بھگوان کی چرچہ میں لگا دے جی بڑا افکاری کوئی جن ہوگا ماں کبھی سو چرطر میں لگا دیتی ہیں کبھی رام چرطر میں لگا دیتی ہیں کبھی انمت چرطر میں لگا دیتی ہیں اور کبھی کرشن گاثہ میں لگا دیتی ہیں ان کا انوگرہ ہے ان کی انوگرہ کے کارن ہی یا گالا کے انوگرہ کا کھنٹن کر باتا ہے نہیں تو اتنا مجاست جی کھنٹ آٹھ دن تک چلن وانا مات جی نے کرنا کر کہ ہم کو پانچ دن دے دی نہیں تو اس محصو میں میں سامل نہیں ہو پہلے سے دارت ہو گئے تی آیو جن ہم کو یہ ملا ہے ماں کی کرنا کی کارن جس میں پانچ دی بیٹ تلکیش سندر کارنگ کی سندر چلچہ جو ہماری التا بنے گی شیرہ گھو کی وہ ہے رکھا گیا ہے اب یہ ہم سوڑے گھرن کانند دیں اس کے بات سے اس پتھان بڑو بھاک دو سر بھرمان کیجے سر بھرمان کیجے سوڑا رام مل سب جنگ جانی کرو پڑا جو کرو شکری 감ک بھرا مل رین 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 مردوس سے درشتی ہٹا کر جگرام سیاں میں دیکھو ان میں وشواس جبا کر جگرام سیاں میں دیکھو جگرام سیاں مردوس سے دیکھو مردوس سے درشتی ہٹا کر مردوس سے درشتی ہٹا کر جگرام سیاں میں دیکھو مردوس سے درشتی ہٹا کر جگرام سیاں میں دیکھو مردوس سے درشتی ہٹا کر 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 موسیقی 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 کیا ہے وہاں لیلہ کے قارن کیا ہے میں نیدرد کروں ہمارا آپ کا جو سرین ہے یا بیناسی ہے اور شیرابیوں کے سرکار کا جو سیوکر ہے وہ چن میں ہے دیویہ ہے کیون میعہ کے قارن ہی وہاں انہوں نے اس روح کو دھارن کیا ہے جو کرما کرنے والے ہیں روانس میں جو سریشت ہیں اور جو گوپالوں کے چوڑا منی ہیں جو راجاؤں کے چوڑا منی ہیں ایشے شیرابیمین و شرکار کے شیطر ناردنوں میں بارم بار مربندن کرتا ہوں سنتپرہ شیطر شیرابیمارد نے یہاں اپنے ہردے کی باہونا عجبت کی ہے ہردے کی کامنا عجبت کی ہے سچ میں جو بھگوست سنمندھی کامنا ہوا کی وہ کامنا کامنا نہیں ہے بھگوان ہمارے چت میں آکر کی بلاجمان ہو جائے بھگوان ہم کو اپنا امچر بنا لے بھگوان اپنا داس بنا لے یہ دیکھنے میں تو کامنا لگتی ہے کینٹو یہ کامنا کامنا نہیں ہے شیطر شیرابیمارد کا اُدار وچن آپ کبھی شرکو ایک آنک میں بیٹھ کر آنکھ 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 کرتے ہوئے یہ دنگناوں کے توڑے بھڑا گیا شیطر شیرابیمارد کہتے ہیں نانیاس پرہاگ ردے اے رغپدی اے رابھو ہمارے انتکڑ میں دوسری کوئی سپریہا نہیں ہے دوسری کوئی چاہت نہیں ہے یہاں بات میں کہہ رہا ہوں تو آپ سے زیادہ اس کو کون سمجھ سکتا ہے کہ میں ستے بولتا ہوں کی نہیں بولتا ہوں ستیم بدامیچہ بھوان آخیران کا آتما آم سب کی آتما ہو آخی جگرد کی آتما ہو یعنی اگر آخی جگرد کی آتما ہو تو توشی کی بھی آتما بھی ہو اور یعنی آپ ہمارے انتکڑ میں آتما کی روپ میں بھی بھی راجمان ہیں تو یہاں اس جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں ستی بھاشن کا دا ہوں ستے بول رہا ہوں کہ ہمارے جیور میں کوئی دوسری سپریہا نہیں دوسری کوئی چاہت نہیں ہے جیسے سندھ پرورتو چیدہ کی مرد ارث دھرم ارث دھرم نکام روچی گتی نچہو نیروان جرم جرم رد لام پرد یہو بھردان آن اس پرکار کی کامنا ہے کیا چاہتے ہو آپ آپ کے چطے میں چاہنا کیا ہے مرد بھکٹیم پریکشا لگو کنگو نیرو بھرام ناہاں پھریپا شکے تیسام نتیاب یکتا رام یوگب شیمم بھاہب میں ہوں سچ میں دکھا جائے تو یہ نربھرہ وقتی ہی ہے ہم آپ کے چرنوں میں نربھر ہو جائیں آپ کے علاوہ دنیا میں کسی کا آس رہ نہیں چاہیے ایک بھروسو ایک بل ایک آس بسواس اسی کا نام نربھرہ وقتی ہے اس نربھرہ وقتی کو دوہا بلی رامین میں ہمارے سنتک پرپڑھر ترشید آجی ماریز نے بڑا دور دیا ہے سچ میں ایسی نربھرہ وقتی آجائے ہمارے جیدے میں آپ پر ہی بھروسہ ہو آپ پر ہی نربھر ہو ایک بھروسو ایک بل ایک آس بسواس اور تھاکور ایک کامناہ اور گی ہے کیا کامناہ ہے کامات دو سو بہی کم خورمان سمچن یہ سر وکار جو ہیں یہ سر وکار کام پروض لوگ موہ مد اور مصد ان سے بچنا بڑا کٹھی نہیں ہے کام پروض کے لیے لوگ کے لیے تو سنتک پرپڑھر ترشید آجی مہاریز نے اترام کے اترمانس میں ایک بڑی انوکھی بات کہی ہے سب کے لکھی برلے بھائے ان سے بچنا بڑا کٹھی نہیں ہے اور بینا ستوچ میں بینا ڈھاکور کی کرپا کے بینا ان کے آگرے کے ان سے بچنا بڑا کٹھی نہیں ہے ہم تو کئی بار چنتم کرتے ہیں وہاں انکرے نہ کریں تو کئی بار جیمت میں اتنا سکشم بیمان آدھی آجاتے ہیں آبیمان نہ ہونے کا آبیمان ہو جاتا ہے کامنا نہ ہونے کا آبیمان ہو جاتا ہے نشکاوتا کا آبیمان ہو جاتا ہے مراج یہ ان کی کرپا کے بڑیر نکھنے والا نہیں ہے یہ کہتے کام آدھی دوش رہی تم آپ پرپا کر کے ہمارے انتک کرن کو ہمارے چنت کو ہمارے مانس کو کام آدھی دوش سے رہت کر دیئے آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے لابا کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے اب اپنی نربرا بکتی ہمارے چنت میں بھر دیئے اور کام آدھی وکاروں سے ہمارے ردے کو سنن کر دیئے اپنے شیح انتلال جی مہارات کو گروہ روپے برن کرتے ہیں سمجھو یہ تو مراج یہ انتلال جی مہارات کی ستھی ہے اتولیت وردھامم ہیب سیلا ودےہم دنجو برکشانم جانینام اپرگلیم سکرگو ندھانم بانران آم دھیشم رگوپت اپری بھاکتم باد داتم نمانی ہم نے پوز سمترن کے سکڑوں میں بیشتر شلوک کی بیاکیا پانچ دن تک سڑی اسی شلوک کی بیاکیا بھونے دیا تھا مراج ایسے شیعنوکی انوکی بھاو کو پوز سمترن شنائے تھے ان کی بیاکیا شنکر کے سجمچ میں لگتا ہے کہ ایک بھاکت کو اپنے انتک کرن کا سجن کس پرکار کا کرنا چاہیے کئی بار ہم بھاکتی میں جس سمترن ہوتے ہیں اور کوئی ایک اپنی پرسنسا گانے ڈگے اپنے بھو گانے ڈگے تو سادک کو بھو کا سمبند کیسے تھا کوئی کے ساتھ جھوڑنا چاہیے یہ اس لوگ سے سننے لائک ہے میں کئول ایک رکھائی کھیش سکوں گا انہوں نے کہا کہ سری عمرت علاج جی مارید کو جب شید روشی دار جی مارید کہتے ہیں کہ آپ اتولی طبل دھام ہیں تو سری عمرت علاج جی مارید کی آنکھوں میں اثر آگئے انہوں نے کہا کہ آپ مٹھیک ہی کہا ہے میں اتولی طبل کا دھام ہوں تو اتولی طبل کون ہے اور سچ میں جہاں رکھنے لائک نارن یہ ہے دھام کتنا بڑھیا بنا ہو اور دھام کے اندر یہ دھامی نہ ہو تو دھام کی کوئی قیمت رہے کیا ہو کوئی مندر تو بہت اچھا بنائے کین تو مندر میں سی ٹھاکو جی کو نہ پدرائے تو کیا مندر بھوٹ نیواز ہوگا کی نہیں ہوگا وہ مندر مندر کہلانے لائک نہیں ہوگا اور بھلے نارن مندر جید بھی نہ بنا ہو اور شی ٹھاکو جی یہ دھر 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 ہے تو انہوں نے کہا کی میں اٹھولیتو بھل دھام ہوں تو اٹھولیتو بھل کون ہے تو بھولے یہ بات جاننے کے لئے آپ کو چلنا پڑے گا رنکانج میں وہاں پتا چلے گا کی آپ اٹھولیتو بھل کون ہے اندر کا بیٹا دیلتو وہاں سیڈاگویند شرکار کے بل کو دیکھنا چاہتا تھا وہاں جب سیڈاگویند شرکار کی بھجاؤں کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ بھجاؤں میں بل ہے کہ نہیں بل تو اگر بھگوان کے بل کو دیکھنا ہو تو بھگوان سے چھڑھانی کرو گے تو بھگوان اپنے بل کا پردرشن نہیں کرے گے بھگوان چنا کر دیں گے بھگوان کو کرنا بڑھنا لے ہیں کرپا شندو ہے دیار شندو ہے تو جیند دیکھنا چاہتا تھا بھگوان کی بھجاؤں کا بل اور اس نے سی بیدے ہی کے چرموں میں چرچوچ کا پرہار کیا اور سی بیدے ہی کے چرموں میں جو چوچ کا پرہار کیا تو چلا رجل رغنایت جانا سی رغنایت کو پتا چلا کہ رجل پرما ہو گیا ہے اور جب گھٹنا پتا چلی کہ جیند نے کام کیا ہے بل دیکھنے کی اچھا سے تو شیڑا گھوانے کا اچھا بل دیکھنا چاہتا تو چلو رکھاتا ہوں وہاں سیکھ پڑی تھی اور سیکھ کو ہی اٹھا کر اسی کا دھنس بڑا دیا اسی کا بانڈ بنا دیا اور جب جیند کے پیچھے وہ بانڈ گیا تو جیند بھاگا اور جیند بھاگ کر اپنے پتا کے پاس میں گیا پتا جی نے بھی اس کی اکشہ نہیں کی ہمارے سنتا پروٹ اشیدہ کی مہارات کہتے ہیں کاؤں بیٹھن کہا نہ ہو ہی راہ کی کو سکے رام کر دو ہی اس کو کسی نے بیٹھنے تک کو نہیں کہا سمان کی بات تو دور رہی رکھا کی کامنا کی بات تو دور رہی آر سواسنگ تو دور رہا کسی نے اس کو بیٹھنے تک کو نہیں کہا اور جب بیٹھنے تک کو نہیں کہا تو بھاگا ہوا جا رہا تھا سنت کو دیا لگائی نارد دیکھا بھکال جہنتا لاغ دیا کومل اچھت سنتا ست میں ہمارے یہ سنت لوگ تو کومل رہے والے ہوتے ہی ہیں تشیدہ جی مہارات نے تو سنتوں کے رہے کی بات تو ایسی بات کہی ہے تشیدہ جی مہارات کہتے ہیں کبھیوں نے سنت رہے کو بڑھنے تو کیا ہے سنت رہے نونیت سمانہ کہا کبھیوں نے کہا تو صحیح ان کو کہنا نہیں جانا کشی نے پوچھا کہ نونیت سے کومل بھی کوئی اپنا آپ کے پاس نہیں ہے کیا تو ہمارے بابا کہتے ہیں ہاں نونیت میں اور سنت کی کوملتا میں فرق ہے کیا فرق ہے نیج پریتاپ دروے نونیتاں نونیت کے نیچے یہ دیگنی پریجوریت کر دی جاتی ہے تو نونیت پیرل جاتا ہے کین تو سادھو کا انتکرن ایسا نہیں ہوتا سادھو کا حضر ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو چائے کتنی پیڑا ہو وہاں کبھی دکھت نہیں ہوتا ہے کین تو یہ دوسرے کو دکھت دیکھنے تو دروی ہو جاتا ہے نیج پریتاپ دروے نونیتاں پردو کا دروہ ہی سو سنت سوپنیتاں تو نارد جی مرد نے جینت کو بھگل دیکھا نارد دیکھا بھگل جینتاں لاغی دیا کومل چیت سنتاں نارد جی مرد آگئے پرلٹ ہو گئے وہ بھی بھاگ رہا تھا نارد جی بھی اسی گتی سے بھاگے ہو اس کے شاہ اور بھاگ کر کے کہ کیوں بھاگ رہے وہ جب نیجو بھاگ رہا ہے نارد جی نے پاہ بھاگ رہے یہ کم سے لگایا ہے بہت سمیں ہو گیا یہ مارنا ہوتا تو مار نہیں دیتا تمہیں یہ مارنا نہیں چاہتا ہے تم سے اتنی جوری بنا کر رکھا تو مارنا نہیں چاہتا دیکھا دکھانا کیا چاہتا ہے ملے بل دکھانا کہتا ہے تم بل دیکھنے کیلئے دیکھیں ملے ہاں پربو بل تو دیکھنے کیلئے دیکھتے ہم کیا کریں ملے اب بل تو دیکھ لیا تمہیں اب بھگوان کا سبحاؤ دیکھ رو ابھی تک تو ہمارے پربو کا پرباہ دیکھا تھا اب سبحاؤ دیکھ رو کیا کریں ملے ان کی شرن میں چلی جاؤ اور مارا جب دیا شرن میں ہمارے سنگی کو سناتے اُلٹا گی رہا کیوں اُلٹا جوں گی رہا تو کسہ بھاوی کے پیچھے لگا ہوا ہے بانڈ تو جب تیمون مو کہ بانڈ کو جو دیکھتا ہے مان نہ ڈالے مان نہ ڈالے تو موڑ کا دیکھ رہا تھا اب بانڈ کی طرف بھگوان کی طرف پیر ہو گئے اور جب بھگوان کی رو پیر ہوئے تو ماں کی دستی پڑی کرونا مہی بارسل مہی مہی اور ماں نے اس کو اُبھار کر صدا کر دیا اور صدا کیا بھگوان نے کہا اب راہ تو بہت بڑا کیا ہے جنہوں کو جارہ ملنا جیئے کہ تو ترنا کی ہے چیزوں نے اسے ایک آنکھ لے گی ایک آنکھ بھوڑ دیا اور بات میں پوچھا گیا کہ ایسا بل ہے تھاکو جی کا دیکھ لیا وہ نے اتولیت بل اتولیت پرہتائی بھگوان کا بل اتولیت ہے اور ان کی پرہتابی اتولیت ہے کہ ہمارے جیسے ادم کا بھی ڈال کر دیتے ہیں چما کر دیتے ہیں تو اتولیت بل کون ہوا تھاکو جیوے اور تھاکو جی کس کے ادر میں نواز کرتے ہیں وہ اتولیت بلد ہامن ہے اور تھاکو جی ملے کسی کے پرشارت سے نواز نہیں کرتے ہیں وہ تو کرونا سے ہی نواز کرتے ہیں پتہ نہیں کس گن پر دیا لیتی ریج جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کون سا گن بھا جائے تو شیرمند راڑی ملے کہتے ہیں اسکو جیوے ہماری نہیں تو اسکو جیوے ہماری نہیں اسکی ہے وہ راڑوں کی ستتی ہے دیکھو اپنے انچر بھی شادکوں کو سجب ہو کر جہان رکھنا چیئے سچ میں یہ کسی گن کی چلچہ سادک کی کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ دھان بھگوان کی اتریت کوئی گن ہو سکتا ہے کیا جس سادک کے جیوان میں سنت کے جیوان میں بھگوانت کے اتریت کوئی بھیسیستہ ہو سکتی ہے کیا یہ کوئی بھیسیستہ ہے تو بھگوان کی بھیسیستہ ہے بھگوانے اتریتو بھلالہامم خیم شایلا بھدے ہم خیم کے سامان شرما کے سامان سری بھکرہ جی کا بڑا ہے یہ بھی بڑی سندر بات ہے سی انمتالا جی مارکا سری بھدے یہ سرن کے سامان ہے اور یاد اکھی گا جس کا ہم چنتن کرتے ہیں اس کی آباپ روا ہو جاتی ابھی ہم ایک مہاتما کے ہاں ہمارے شکرے والے مہاتما جی ان کی موصور چلالا تھا سی پی اے ملن موصور سنیوں سے ایک نیت آسواں پہنچ گیا بندہور میں جب ہوتے ہیں تو کئی کچھ بھی ہوتا ہے رشید رو سے سنٹوں کی چڑھوں جا کر بندہور سنتے ہیں وہاں پہنچ گیا تو میں مہارج ایک کمرے سنٹ ایک بڑا رسولہ بہاو سنا رہے تھا تو نکنج کا انتہ ہم کو بہت اچھا لگا ہوا نکنج کا بہاو تھا تو ہمارے سنٹ سنا رہے تھے کہ ایک دن رشی شاماجو نکنج میں تھی اور رشی کشوری نکنج میں تھی شام سندر بھی تھے اور کشی کارت سے شاماجو ناراض ہو گئی شام سندر شی تو جس پکوشت میں میں رکھا ہوں وہاں ایک بہت جارہ درشی ہے تھاکو جی کا میں تو اس کو لگا کہ اتار کر اپنے پاس میں رکھ رہو میں نے تین چار بار اپنے پریاد پرچڑ کر اس کو دیکھا سکھی کشوری جیلی اکمان لیٹی ہوئی ہیں داسی پہ دبا رہی ہیں اور شام سندر ان کے چروعوں کے سمیت کھڑے ہوئے ہیں جھکے ہوئے لگتائے کو پرانچنا کر رہے ہیں شام سندر دوڑ کر کے ان کو پکڑنا تاہیتے تھے اور وہ جب بھاگنے لگی تو میرا شام سندر ان کو تو نہیں پکڑ پائے شام سندر کا اتری پکڑ میں آگیا دپٹہ اور جب پکڑ میں آگیا دپٹہ تو میرا دپٹہ پکڑنے کی کانٹ سے سیجو لجا گئی دپٹہ ہاتھ میں آگیا اور لجا کر ایک نکونج میں پہنچیں پیچھے پیچھے شام سندر تھے تو وہاں ایک دیپ بجر رہا تھا تو جب دیپ بجر رہا تھا تو دیپ بجرنے کی کانٹ وہ نے کیا کیا اس کو مک سے بجھا دیا کیونکہ دیپک جلتا رہے گا تو ان کے انگر دکھیں گے ان کا سنے دکھے گا لجائیں گی پاندھیرے میں تو دکھے گا نہیں تو شام سندر وہاں پہنچے تو ان کو تو اجوال دیل منی ہے مارے تھاکوڑ اجوال دیل منی ہے تو ان کے پہنچنے کی کانٹ پرکاس ہو گیا اور تھاکوڑ جی نے ایک منی اور اٹھا کر کے نکال کر دی کہ اس منی کو تو یہ سیما جو بجھا نہیں سکتی ہے منی کو کیسے سیما جو بجھا سکتی ہے تو شیخی سوری جی نے اس منی کو اٹھا کر اپنے مکھ میں رکھ دیا کیا بندھیلہ ہو جائے گا مکھ میں منی گئی تو منی اتنی دیدی پر مان تھی تو مکھ میں بھی جا کر کے مکھ کی آب آپ رباہ ہو گئی اس سے سیخ کی سوری جو کہا مکھ چندرمہ کے سمان دے دی پر مان ہو گیا اندر مکھ میں منی ہے اس کی آدم تدرمہ کے سمان ہو گیا اس میں مارے اپنے آپ پرکاس پڑھ گیا جب پرکاس پڑھ گیا تو شام صدر نے کہا سیجو آپ کہاں چھپو جی اگر یہ منی نہ ہو تو یہ اجر نیر منی جو تمہارے ساتھ ہے اس نیر منی سے تو جو سیجو میں مہاراج آب آپ رباہ دکھنے لگی وہ منی کے کارڈ اور جسی حنمان تلال جی مہاراج میں جو ہیم سیڈا گھردے ہم لیے ہیں تو ان کے جو گوران گورن کا رہ سے کیا ہے ہیم کے سمان آب آپ رباہ ہے ان کی اس کا رہ سے کیا ہے سیجو ماں کے چندن کے کارڈ ہیم وگرنا تو ہماری ماں ہیں سیجو ہیں اور ان کی چندن دارہ کارڈ اکی کروا کے کارڈ یہ ہیں آچہ دنوں جو جو کرشان ہوئے ہیں دنوں جو دنوں جو اکی دن کو جلانے کے لئے اگنی کی سمان تو سج میں دنوں جو کو اسنوں کو مارنے کے لئے تو تھاکر نے ہی پرن کیا ہے یہ آگ جلائی تھاکر نے ہے تو تھاکر کا ہی پر ہے گیانیوں میں اندرگر نے وہ بھی تھاکر کے کارڈ ہے سکل کو ندھان جو ہیں کہ سکل گونی دان کہاں سے ان کو بر ملا ہے سی سندرگان نے ہی بلا ہے شیویدہی نے ان کو آشروات دیا ہے اور آپ کو سننے کو ملے گا تو کہاں کہ سارے گونوں ان کے ہی ہیں اور ایک بسیتہ یہ سارے گونوں کا جو مین کارڈ ہے رگوپت پریبھکتم باک داتم نامانی کہ بھگوان کے پریبھکت ہے پریبھکت کا اوپرہ کئی بھگت ایسے ہوتے جو بھگوان سے پریبھ کرتے ہیں اور کئی بھگت ایسے ہوتے جل کو بھگوان پریبھ کرتے ہیں آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا یہ درستان ہم نے پوضی سنتوں سے سنایا ہے کہ نارت جی مارا ایک بار بھگوان سے ملنے گئے اور جب بھگوان سے ملنے کے لیے گئے تو ہمارے دوشت سنان سمارت نارت جی مارا اور وہاں بہت سارے رہیشٹر رکھے ہوئے تھے ان رہیشٹروں کو مارا نارت جی چنٹر شبھاؤ کے سانٹی سے بیٹھ نہیں سکتے تو رہیشٹر اٹھایا اور اٹھا کر رکھے دیکھا کہ بھگتوں کے نام سب سے پہلے اپنا نام تھا نارت جی بڑے خوش ہوئے بڑے بھگتوں میں سارے رہیشٹر پر ڈالے اس میں کئی انوان جی مارا کا نام نہیں آیا تو کوتو کر گی مارا سری انوان تلال جی مارا کے پاس بہے جنرار جن کا نام جبتے رہتے ہو جنرار جن کی شیوہ میں سن در رہتے ہو بھگتوں کے رشت میں تمہارا نام ہی نہیں بھگتوں کے رشت میں تمہارا نام ہی نہیں ہے سری انوان تلال جی مارا نے کہ کوئی بات نہیں نام کی ضرورت ہے ان کا سی رکھ ہو یہ ہی ہمارے لئے نہیں ہو نہ تو چیئے کارن کیا ہم کو نہیں بتا ہے تو نارج جی پھر لوٹ کر پھر آئے پھر پوچھا کہ اتنے رشت رکھے ہیں ان میں سب گھوڑان کے وقت کے نام ہے اس میں آپ کے سب پھر پھر نام رکھے رکھو اور اندر گئے اندر سے لے کر ایک ڈائری لے کر آئے بھلے یہ دیکھو ڈائری ری سب سب پھر ارمان جی مراج کا نام تھا تو نارج جی مراج سمجھ نہیں پائے ریجسٹر میں کن کا نام اور ڈائری میں کس کا نام ہے بھل ڈائری تو ہماری پائے ڈائری ہے یہ ریجسٹر میں تو ان کے نام ہے جو ہمارا نام لیتے ہیں ہمارا جو چنتن کرتے ہیں ان کا نام ہے اور پائے ڈائری میں ان کا نام ہے جن سے ہم فریم کرتے ہیں تو سری حنوان طلال جی مراج رہو پت پری بھکت شی رام شرکار سری حنوان جی مراج کو ہم بار مبار رہو کرتے ہیں بار مبار کا نام کرتے ہیں اب شی ہمارے سنت پرور شی جی مراج یہاں سے سناتے ہیں کہ جا مبند کے بچن سوہائے سونی حنوان ضد آت بھائے ایک سنت نے بڑی مدور یہاں تپنی کیا ہے کہ جا مدی مہراج نے پہلے حنوان جی مہراج کی پرسنسا کی آپ پڑیے گا تو کیا اپنی پرسنسا ان کو بھاگی کہ یہ گر تمہارے میں یہ گر تمہارے میں یہ نہیں بھائی وہ پرسنسا نہیں بھائی پرسنس بھائی تو کیا ان کو بھائی بھائی یہ کہ ہمارا جیون رام رام کائی میں ہمارا دیور لگ جائے اس سے بڑا اور کیا سو بھائی ہوگا تو یا ان کو بھائی اور بھائی کر کی مارا اطلط جن کو پٹا چلا تو ہاتھ جوڑ کر کہ سب کو کہتے ہے کہتے ہے تبلغ مہی پر کیوں تم بھائی آپ لوگ سب بھائی ہم کو تب تک پٹچھا کرنا جملت میں ماں کے درشن کر کے نہ آ جاؤ ہماری سنت کہتے بندر نے پوچھ دیا کہ آپ لوڑ کر آوگے اس میں کوئی پرمان ہے کیا بڑے بڑے سب پیرے ہیں کہ ہم بار جائیں لوڑ کر کے نہیں آپ آئیں گے آپ لوڑ کر کے آوگے اس میں کوئی پرمان ہے کیا بولے ہاں پرمان ہے کیا پرمان ہے بولے کہ میں لوڑ کر آ جاؤں گا اس کا سب پرشنطہ مراج یہ کہ بھگوان کا بروشہ ہے ہم کو حاکو جی کا بروشہ ہے اور یہاں کہ کر کہ مراج سب کو پرمان کرنے جگے اور سب کو پرمان کر رہے تھے ایک مہاتما تو بڑا بنوض کرتے تھے وہ مہاتما کہتے کہ ہم مراج کو سب کو پرمان نہیں کرنا تو تم سب چھوٹے ہو گئے ہم بڑے ہو گئے تم چلو ہم سب کو پرنام کرو ہم کو پرنام کرو کیم تو یہ نہیں مہات یہ سب کو پرنام کر رہے ہیں اور ایک بات اور بھی کہتے کہ میں جان آم ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دکھ سہین کرنے پڑھے کیم تو دکھ سہین کر بھی ہماری پرتکشا کرنا بھروشہ پورا رکھنا کہ میں آؤں گا اور مارا سب کو پرنام کر چلے اُحر سہیے دھری رغناث اپنے ردے میں شی رغناث کو رکھ کر دنیا کے کاریوں میں ہم پرلت بڑے ہی ہوں کن تو ردے میں رغنان کا چنٹن چلتا رہے یہ سندر کان کی سندر تا یہاں سے آپ سمجھئے گا کار یہ کچھ نہیں کرتے رہے کن تو ہمارے چت میں رغناث کا چنٹن چلتا رہے رغناث کا بشوا سب بنا رہے یہ دھری رغناث تھا اور یہ دیکھ کر کہ ہمارا جنر سر دوتی ایک بھوڈھر سند میں پرادم میں پراث نا کیا تھے کہ تین پاروں کا یہاں بردن ہے ایک کرپا کا پہاڑ ہے دوسرا یہ وچار کا پہاڑ ہے اور تیسے سمجھ پہاڑ کر کہ اس پہاڑ پر پہا پہا چڑھے ہے او گئی آگی کا پہاڑ ہے اب یہ بچار کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور یہاں بڑا سندر ہیں اور اس پر جب چڑھ گئے کوتوک کون بھی چڑھ ہوتا اوپر کوتوک کہنے کا اپراہ یہ ہے کہ اس پر چڑھ نے کے لیے ان کو کوئی پرشان کرنے کی ہو سکتا نہیں پڑی کھیل کھیل میں منوں یہ چڑھ گئے اور بار بار مارا رغوان رغونات کا چنتن کر ترک اوپر بھاری اس پرکار سے مارا چنتن کر رغونات کا بار بار رغویر سمہاری یہ رغویر سمہاری بار بار رغوان کا چنتن کر رہے ہیں ایک سند تو ہمارے کہتے تھے کہ یہ چنتن کرتے بار بار کی ہمارا سمہار کو راغو کر رہے ہیں اور سچ میں جس پرکار سے چلے ہیں آپ کبھی چنتن کر گئے گا چلے اس ہوگا پات آل کر جی اموگ رہوپتی کر بانا یہ کیسے بن کر چلے ہیں جیسے رہوپتی کا بان ہو اور بان جب بھی چلتا ہے چلانے والے پر آدھارت ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بان اپنے بل سے چلتا نہیں جو درست چلانے والا بٹی ہے بان کا روش اندھان کرنے والا جتنے اس میں بل ہوگا اور یہ بھرواان کے کیسے بان ہے بل جی اموگ رہوپتی کر بانا شیراد شرکار کے پاس میں اجمے پڑ رہا تھا ایسے ایسے بان ہے ایک بان سی لاروین شرکار میں جب گردیوں کے ساتھ میں بشوہ میں تو مہارات کے ساتھ میں دائے اور بینا بھن کا بان مارا اس میں پڑ نہیں تھا اور جو بینا بھن کا بان ہوتا ہے وہ اوپیو بھی نہیں ہوتا تو سو یو جن کے پاس دور جا کر گرہ جا سو یو جن کا سا گرہ بھن بھن کے مارے بھن پر بھن 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 جا کر وہاں گرہ جا کر سو یو جن اور یہ سمت کتنا ہے سو یو جن کا ہی ہے کہ تو یہ بھن 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 نے بھن کام بھن گیا نین سو پر ہم لوگ کو مل گیا کہ جو بھی کام میں ہم لگے تو لگے یہ تھاکوری کرانے والے اور وہ ہی کرنے والے ہیں میں تو ان کا بان ہوں اور یہ بات بنی رہے تمہارا نیرواان ملے میں کوئی دکت نہیں ہے جو سروتر بھگوان مکپی کا اترا دکاری بن جاتا ہے اپنے آپ شی بھرمائی مراج درم سروتی میں کہتے ہیں تَتْتِ وَكَمْ پَمْ سُ سَبِ شَمَان بُن جَان اَوَا مَكْرِتَم ذِبَا قَمْ وہ ایک بھدر بھدر کرپا تانشل تمہارا کیسے کیا ہو جاتا سا یہ مکپی بھاد دائے بھاگ مکپی دائے بھاگ کا اترا مکپی کا اترا دکاری بن جاتا ہے اس کے لئے مکپی کو پانے کے لئے کوئی پرشارت کرنے کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی ہے تو جو بھگوان کا بان بن جاتا ہے اس کو نِروا ملنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور یہ بھگوان کے کیسے بان ہے ملنجی اموغ رہوپت کر بان یہ اموغ بان بھگوان کا کیسا ہے بھگوان کے پاس ایسے بان تھی یہ بان اموغ جو بان ہیں جس بان کو بھگوان مارتے ہیں اور مارنے کے بعد لقش بھید کر کے وہ لوٹ کر ترکس نہیں آ جاتا ہے لقش بھید کر کے ترکس میں آ جاتا ہے ارے بھگوان کے بھگوان شری بھرد جی مارت کے پاس بھی ایک ایسا بان ہے آپ پڑھئے گا تو پتا چلے گا جب سری حرم تلال جی مارت ہم نے سنیونی دے کر آ رہے پاہ دے کر سوچا پتا نہیں کون سا سور آ گیا تو شی بھرد جی مارت نے بان مار حرمان جی مارت نیچے آ گئے پاہ اُبھڑی رہے حرمان جی مارت نیچے آ گئے اور ایسا بان مارت دوسرا بان کہ سیدھے بھگوان کے پاس پہنچا دیا کدھ اُدھر نہیں بلکل بنا پروشارت کے بھگوان کے پاس پہنچ گئے تو اموغ بان ہے اموغ بان کا اپرائیڈ کو پتا ہے کہ بان جائے گا لکش کا بیدن کرے گا اور لڑ کر آ جائے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے اس کا اموغ بان ہے ساڑنا کے سوٹ یہ سے اور نہیں کم بھی ہوتے جائیں گے آپ جرائیس جلنی دی کے بارے میں بیچار کی گئے جو جلنی دی سری حرمان طلال جی ماری کو بسرام کے لئے مین کو پھر کرتا ہے تو جب شراغ میں شرکار آئے تھے اور پرارتھنا کر رہے تھے تب اگر وہ بھوگان کو کہتا تھا تو سرن میں آکر سیوہ کرنی چیز اور بھوگان مارک سمجھ کے تک پر بیٹھے کچھ سنی نہیں رہا ہے اور یہاں سیوک پر انگرے کر رہا ہے تو بھرے لگتا ہے کہ انگرے ہے کہ انگرے نہیں دیو دھان ہے میں میرے اپنے اگر اگر والے ہوتے ہیں اپنے پریوار والے ہی ہوتے ہیں اور دکھاتے یہ ہے کہ ہم ہی ہی کام کر رہے چوتھے پر جائی کار کیا کیا سمجھ جائیں یہ گھر والے آپ بیچار کہ یہ گھر والے جترا دھان ڈالتے او پرشدوں میں تو یہ برنن ہے او اور دیوتا گھر آکر کہ وہاں تو وہ گھر نہیں کہ دیوتا لوگ سوکتے ہیں کہ ایک بلی ہمارے ہاتھ سے گئی اب ارام جی کا بلن کرے گا تو سمجھ مندل 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 نہیں بڑا پتہ نہیں کہاں سے سوارت بھاونا آگئی لوگوں میں راہو کے مندل چھوڑ کر سنی چر کا مندل راہو کا مندل کیتو کا مندل راہو اور کیتو سب گھبراتے ہوں گے راہو کے چرموں میں چلا گیا رام جی کے چرموں میں چلا گیا راہو کا مندل نہیں جب گئے پھر ہمارا مندل نہیں جب گا یہ راہو کا مندل جب گا پھر دیوتا گھبر آکر پکا کیا کرتے ہیں گھبر آکر اپنے پریوار واروں میں کردہ میں بھوچ جاتے ہیں اپنے پریوار واروں کردہ میں بھوچ کر کے وہ دان ڈالتے ہیں کہ بھگوان کی اور نہ جا سکے بھگوان کی اور نہ بھڑ سکے اور دوسری بات دیان دے لائک نار انس میں اور بھی ہے کہ جو محنا ہے اس کے بارے میں مرد جو گھرن کیا گیا ہے یہ سورن کا ہے اچھا اس کی مطرتہ بھگوان اپنے حممت لازی مرد کی کیسی ہے کیا پرچے اس کا کیسے اس مرد کرنے کی آیا ہے کسماتے سے تو پرانوں میں بڑھنے کی ستی یوگ میں سبی پہاڑوں میں پنک ہوتے تھے اور یہ جہاں چاہتے تھے وہاں اُڑھ کر کے بیٹھ جاتے تھے تو نگر کے نگر نسٹ ہو جاتے تھے یہ پہاڑ اُڑھ کر کہیں بھی جائیں بیٹھ جائیں تو نگر کے نگر سالہ ہے کہ مینہ سالہ ہی ہے پاروٹی مجھا کا بھائی ہے تو بھائی پھتنی کا بھائی تو سالہ ہی تو ہوا یہ سالہ بڑا چالہ ہے یہ سالہ ہوتے ہی بڑے چالہ ہے تو مراج یہ سالہ بڑا چالہ یہ بھاگ اور بھاگ کر کے سوچا کی سمتر میں جا کر کے چھو جائیں تو وہاں سمتر میں جا کر چھو جائیں گے تو یہ بھائی کار نہیں کر پھائیں گے تو بھاگ تو سہی کہ مراج اتنا بر نہیں تھا کہ جلدی بھاگ جاتا تو پاون دیوتا نے سریوگ کیا ہمارے مہاتمہ کہتے تھے پاون دیوتا نے سوچا کہ ہم سریوگ کریں گے تو ہمارا بھی میٹا کبھی آئے گا تو سریوگ کرے گا تو مراج نے سریوگ کیا اور جا کر یہ مہنات سمدھ میں جا کر چھو گیا تو سمدھ نے وہ سمدھ یاد لیا کہ ان کے پتا نے تم کو یہاں تک لانے کا سریوگ کیا تھا تو اتنا دور ساگر پار جائیں گے تو یہ تھر جائیں گے اس لئے کام کرو تم بھی ان کو وشاہ ہم دو اس ناتے سے مراج جو یہ نکنا تو جا کر شی عنوان طلال جی مراج نے حنو مان تین پرشا کر پن تین پرنام سادھ نا کہ ایسے سورت میں آپ کو کیا کریں سادھ کو لو بھی نہیں ہو چیئے اور لو کے تیاغ کا پردرشن بھی نہیں ہو چیئے کہ ہم تیاغی ہیں شری عنوان طلال جی مراج سنگرہی تو نہیں ہے اور سنگرہی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگمان ہی کی ہم اس کا تیاغ کر رہے ہیں آب اس پرنائس یہ لو کا آٹھ کی مدد ہو گیا میں تو کئی بار مراج اپنے متنوں کو کہتا رہتا ہوں اور اپنے رام بھی انمان جی مراج کی شرد میں سجل رہتے ہیں جب ودی آرت ہی تھے تب ایسی دال ملتی تھی کی دوکی لگائے تو دال نہ ملے کھانے کو اور پورے مراج تھنڈی بھر بیمان اور پھول گووی کی سبجی کے لابہ کچھ درسل نہیں ہوتا تھا بھنڈالے میں کہ جب تھا پوری کی اور بڑھنا پرارم کیا تو ساری سلدھائیں ساری لبستائیں اور مراج کوئی آمات ماں ہمارے کہتے ہیں یہ ہمار آسکر سمال لو کوئی کہتا یہ سب پہلا بیوڈان ہے پہلا بیوڈان ہے اگر اس کے چکڑ میں پڑ گئی مطی اگر چکڑ میں مطی پڑی تو پھر گتی اور اگر سری عرمن طلال جی مراج یہاں اسلام کرنے لگتے یہاں رکھ جاتے تو نشیط روح سے یہ شی ویدہ ہی تک نہیں پہنچ پاتے ماں تک نہیں پہنچ پاتے تو رکے بھی نہیں اور دوسری بات کیا ہے کر اپنی تین پرنام ماں کہہ سکتے تھے کہ تم کشن دینے کہ تم کو ضرورت نہیں ہے ہمارے میں اتنا بھل ہے کہ ساگر کیا سو اجن کیا دو سو اجن میں جا سکتا ہوں یہ بھی نہیں کہا دیا ہے جیوان کا لکش کیا ہے رام کار کرنا اور رام کار کی نہیں کہا موئی جب تک ہمارے جیوان کا لکش ہم کو نہیں مل جائے گا تب تک ہم مشرام کرنے والے نہیں ہے مشرام کی عوض سکتہ نہیں ہے اور جو مراج اس پرکار سے چلے جات پرون سکت دین بتاؤں نے دیکھا جانے کہوں بر بد بشیخ آپ سمجھ میں کی جار دیکھا جائے اس میں کتنی بد دیکھا جائے تو کیسے مراج دیکھا جائے تو ایک راکٹسی کو بھیجا سرشا نام اہین گئے ماتا یہ سرکوں کی ماں ہے نام سرشا ہے آپ لوگوں نے ساسٹروں میں سنا ہوگا کہ ماتا کبھی بھی کماتا نہیں ہوتی دو بات مار سنکر چار بھوڑان کہتے ہیں کپترو جائے تو کچھ چیز بھی ماتا کماتا نہ بھوڑتی ماتا کبھی کماتا نہیں ہوتی ہے کینط سرپنی ایسی ہے جو کماتا ہے آپ کہ کماتا کیسی ہے جتنے انڈے سب اپنے آپ کھا جاتے ہیں اپنے انڈوں کا بخش کرنے والی سرپنی ایسی کو دیا نہیں ہے ہم نے سنا ہے جو انڈے چھپ جاتے ہیں خیشت گئے ادھر ادھر وہی بیچارے بچ باتے ہیں تو یہ سرپن کی ماتا کالی پرائز کے حدہ میں کوئی دیا آب آیا نہیں ہے دیوتاؤ دیوتا لوگ داریٹ نہیں انڈاریٹ کا آئے تھے انڈاریٹ کیسے آئے میناک کے مجدن سے بسلام کا بہانہ لے کر آپ کے کلیان کا بہانہ لے کر کہ آپ کلیان ہو جائے گا جیسے ہم کو ہمارے برجل سمجھ جائے گی جوانی کو بی جائے گی اگر آسطرم نہیں ہوگا تو بڑاپا بہت کٹھند آئی جی دے گا بڑاپا نے کیا کر ہوگی بھار نہ پڑے گا ادھر ادھر تو مرہ اگر بھرسواس کم ہو تو لگے گا ہاں بڑاپا میں دکھ مل سکتا ہے تو یہ جو پرنوبن ہے جی میں اگر اس سجگ ہو گیا بھٹی ساؤدھان ہوگیا تو نکل لیا کین تو نکل نے کے بعد بھی دیان دینے لائک بات ہے دیوتا تک بھی ہار نہیں مانتے اگر ہار مان گئے ہوتے تو کوئی بات نہیں انہوں نے سرکوں کی مات کا چین کیا سرسا کا چین کر کے اور کام آیا بھی پردک ہو گئی اور پردک ہو کر کہا کہ آج ہم کو دیوتاو نے آہر دیا ہے کہ دیوتاو نے آہر دیا ہے ہم تم کو کھائیں گی اور جو کھائیں گی تو سری حمد راج ماراج نے کہا ماں میں تو رام کار کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور رام کار کر کے آ جاؤ گا تو تمہارا آہر بن جاؤں جب تک رام کار جنہی ہوتا تب تک ہم کیونکہ سیتا کہ سدیت پرمین سنا ہوں اور تب تب بدن پہ یوں آئی تمہارے موق میں آ جاؤں گا بلاس بنا لے نہ کھا لے نہ کہ تمہارے اس کو کہا دوسرا سونے والا تھا کی لوگ کی ابھی ہے تو لوڈ کر کی سے آئے کہ جان دی جی گا دی یا تی تی سے اوپر بھی جاتا ہے تو دوسرا پڑھاؤ اس کے جیور میں پسند سا سماج کی جو پسند سا ہے کس سے بچ پانا کشید کی مراج کہتے ہیں ست لوکیشنہ ہے جیسے بکتی ہم تیار پروض اس کو تیار بڑے تیار جی مراج ہیں انہوں نے تو یہ نہیں دیا انہوں نے یہ نہیں دیا اور یہ سماج میں لوکیشنہ جو بڑھتی ہے اچھا لوکیشنہ کا آپ کبھی اس کا سلوک کا برند پڑھئے گا جب عنوان تلائی مراج نے کہا میں تو آر نہیں بنو گا لوڑ کر آؤ تو کھانے کے دوری اور جب کھانے کے لئے دوری تو ہم ویسے یہ بھی مراج اپنا وزن بڑھاتے ہیں اہی پڑھا کیا ہے جو لوکیشنہ ہیں یہ لوکیشنہ جیسے جیسے ملتی ویسے ویسے اس کی چاہت اور بڑھتی ہے پہل رکھتا ہے کہ برند آور میں سب لوگ اپنے رام کو جان جائیں پھر اگر جان بھی اپنے کو جانے پھر مہار کے اول ہمارے سنیاسی والے نہ جانے کچھ بہشنوں کو بھی ہماری پہتان ہونی چاہیے وہ بھی جانے کہ کوئی برند آور کے مہاتمائی یہ ہے کیا لوکیشنہ ہی تو ہے یہ جانے یہ جانے یہ جانے یہ جانے اور اس کا کوئی بھرنا بڑا مشکل ہے اس کی پورتی کرنا بڑا کٹھین ہے ہم کو لگتا ہے اس کا تو پیٹ بھرنا سب سے کٹھین ہے اور اکمات جان دین ملائی سب سے گرور یہ ہے کام یہ جیون میں آتا ہے تو کچھ ملتا بھی ہے لوگ یہ جیون میں آتا ہے تو کچھ دھن آج تو ملی جاتا کچھ کہنے کیلئے کچھ دیر کیلئے تو ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا منٹ بلنس ہمارا ہے چاہ بھلے تھوڑی دیر کیلئے ہو کم تو یہ لوگ کشنا سے کیا ملتا ہے ہمارے پوز سند کہتے ہیں لوگ کشنا کیسی بھی شکری مشٹہ یہ شکری مشٹہ کیوں دائک کچھ کام بھی بن جائے گا کہ تو شکر کی مشٹہ کسی کام آنے والی نہیں کسی کام آنے والی نہیں اور بھائی میں مارے بدن بڑھا بڑھتے گئے ست یو دن تہی آنر کی نہ اتنا رشار اس کا بدن ہوا تو سری ارمان کلائر بھائی مارے ات لگو روپ پوڑن شکتی نہ لگو نہیں آتی لگو ایک ٹھیک آکار کہتے ہیں آدل لگو کا اپرہ اپنے کو اتنا چھوٹ چھوٹا بنا لو اتنا چھوٹا بنا لو داس آنو داس جیسے ہوتا ہے کہ مارے ہم سے تو کوئی چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے سارا جگت ہمارے اپنیے میں سیوک ہوں اسی باو کمارت اتی لگ روپ اگر شکتی نا اور مارت گئے بدن پر کی کوئی باہر آئے ہمارے ایک ماتما کہتے تھے اتنا بسال سرک پانمالی چھوٹے بد کر گئے اس کے موک میں گھوم آئے ناسکہ میں گھوم آئے اور گھوم کر کے نکل کر آگے اور آکر سامنے پرنام کر کہا مہا میں جا رہا ہوں اور جو پرنام کر کے مانا بیدہ تائی سیر نا لہا دیکھو نین بہت بڑی بلکھن ہے یہ سجرتہ کی جلویت ہے شری حنوان تلائی جی مہی آج کی پاس اتنا بل اتنی بدھی اتنا بڑا بڑی اتنے بسال بن کر چھوٹے ہو کر نکل جانا یہ بڑی ہے ان کا کن تو اتنا ہونے کے بعد دوسرا کوئی ہوتا تو اگھو دکھاتا اور کہتا لے تو کھانا چاہتی تھی کچھ نہیں کر بھائی میں جا رہا ہوں کن تو نہیں تائی سیر نا وہ اس کو بھائی مرد بینہ بھائی بھائی کھانا سے گنا گا پرنام کر اور کہا جب پرنام کر جانے لگی تو ترک اس نے کہا ہم کو شروع نے بھیجا تھا میں آپ کے بدھی کا بل کا مرم جان گئی اور میں یہ بھی جان گئی کہ رام کاد سو کری ہو تم بل بدھی ندھان آپ رام کار کرو گے نشط رو سے تمہارے میں بل بھی ہے بدھی بھی ہے اور آش واد رویش نے دے دیا اور وہاں سے مرہ نکل کر چلے ایک راکھ چسی نے پکڑ دیا ان کو اور اس راکھ چسی کا سماو ہے کہ اوپر ارنے وانوں کو یہ پکڑ کرتی ہے اور اس راکھ چسی کا نام ہی بیر شاہ ہے یہ بھی ہمارے انتہ کرد میں آکر کے بیٹھ جاتی ہے اور انسا جب بھی ہوتی چھوٹے والوں سے ہوتی کی بڑے والوں سے اوپر والوں سے کی نیچے والوں سے اوپر جو اپنی سے اوپر ہوتا اسی جب پر اقصا ہوتی ہے اور یہ وہی پکڑتی ہے بعد میں شیر مندوار جی مارا جس کا بھی اتحار کر کے لنکانی پر بھی انوکلے کر کے اور درکا کے درشن کر کے شیوی دیئی کے چورو میں پہنچے ہیں کہ یا اکترا کیسے ہوئی ہے اس کی ترچہ کریں گے کل پیاس کریں گے جو بھی رہے گے ان کو کل آوت کریں تو آگی موکہ میں سمجھ گادہ رکھے آنت میں اپنے آراد کے پاون پرنوں میں ہماری پردھنا ہے ہماری متی ہماری رتی ہماری رتی ایک مات انہی کے پرنوں میں بنی رہے اسی پردھنا کے ساتھ پردھنا اپنے کے پہن پہرن پہن پہن واڈ نوارے کی جہنے شیعار ہیں نوارے کی جہنے شیعار ہیں ممنٹ، انہیں کبھی جہنے کی جہنے کیا ہر میں بتمتحانوں اور ہر میں ہر میں خاندار کیا ہر میں خاندار کی جہنے کیا اور کھل کرنی ہے مہم؟ ایسے آپ کہیں گے تھاری رائے تو بھاری رائے